موسیقی موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تبید وجوه وتسود وجوه فاما الذین سودت وجوههم اکفرتم بعد ایمانكم فذوق العذاب بما كنتم تکفرون واما الذین بیدت وجوههم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون صدق اللہ مولانا العظیم محترم علماء کرام موزز قائدین تحلیق منحاج القرآن موزز خواتین و حضرات اور عزیزانِ گرامی قدر اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج شرک پر میں پیغامِ عشقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے منقد ہونے والی اس ایمان افروز عظیم الشان کونفرنس میں جمع ہے تحریک منحاج القرآن شرک پر شریف کی جملہ تنظیمات کارکن و رفقاء و عراقین مبارک بات کی مستحق ہیں جنہوں نے اس کا احتمام کیا میں خوش ہوں کہ بحمد اللہ تعالی اس سال کے پیغامِ عشقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے جتنے اجتماع ہوئے ان کا مبارک سلسلہ سلطان العشاق امام العولیاء حضرت میاں شیر محمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ قدس سرزو العزیز کی اس مبارک سرزمین پہ ختم ہو رہا ہے آج اس موضوع پر گفتگو کے لئے میں نے قرآنِ مجید کی چند آیاتِ کریمہ اور احدیثِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کیا ہے یعنی ہم آج کی گفتگو قرآنِ مجید اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جن مبارک نصوص یعنی آیات اور احدیث کی روشنی میں کریں گے اس سلسلے کی پہلی آیتِ کریمہ جسے میں نے اپنی مفتگو کا عنوان بنایا ہے یہ سورہِ آلِ عمران میں اس میں اللہ حرب العزت نے ایک بات اہلِ ایمان کو سمجھائی ہے اور وہ یہ کہ قیامت کے دن لوگوں کی دو قسمیں ہوں گی اور دو طبقات ہوں گے ایک طبقہ ان لوگوں کا ہوگا جن کے چہرے روشن ہوں گے منور ہوں گے اور نور کے ساتھ چمک رہے ہوں گے دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہوگا جن کے چہرے سیاہ ہوں گے تاریک ہوں گے اور وہ ظلمت قدہ نظر آئیں گے اس آیہِ کریمہ میں اللہ حرب العزت نے روشن چہرہ رکھنے والے لوگوں اور تاریک چہرہ رکھنے والے لوگوں دونوں کا اجمالاً ذکر فرمایا ارشاد فرمایا گیا یوم تب یدو وجوہ وَتَسْوَدُّ وَجُوهُ قیامت کے دن کچھ چہرے تو سفید روشن چمکتے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ اور تاریف ہوں گے اب اللہ حرب العزت نے ان دونوں کی تھوڑی سی تفصیل بیان فرمائی ارشاد فرمایا فَأَمَّ الَّذِي نَسْوَدَّتْ وَجُوهُمْ بس وہ لوگ کہ قیامت کے دن جن کے چہرے سیاہ ہوں گے تاریک ہوں گے یہ کون لوگ ہوں گے اس کی پہچان کروائی جا رہی ہے آج کی میری پوری گفتگو ان دونوں کی پہچان کے موضوع پر مشتمل ہے آج کی کونفرنس میں پوری گفتگو کا جو لب بے لباب یا ماحسل اور مغز ہے خلاصہ وہ پہچان ہے روشن چہروں کی اور تاریک چہروں کی اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ آج ہم نے وہ پہچان سیکھنی ہے کہ روشن چہرے قیامت کے دن کن کے ہوں گے اور تاریک چہرے قیامت کے دن کن کے ہوں گے اگر یہ پہچان سمجھ میں آ جائے تو میں امید کرتا ہوں کہ شاید اللہ کی توفیق سے بعض دلوں میں فکر پیدا ہو جائے اور یہ آرزو پیدا ہو جائے کہ باری طالعہ ہمیں روشن چہرے والوں میں شامل فرما دے اور تاریک چہروں والوں سے محفوظ کر لے پہچان کروانی ہے اور اس پہچان کے بعد دنیا دی طور پہ اس فکر کو دل و دماغ میں پیدا کرنا ہے یہی آج کی کانفرنس میں تحریک منحج القرآن کا پیغام ہے یہی دعوت ہے تو قرآن مجید میں اللہ حرب العزت نے فرمایا پہلے تاریک چہرے کی پہچان کروانی ہے پھر روشن چہرے کی بات کی فرمایا پس وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے تاریک ہوں گے ان کی اس مقام پر ایک ہی علامت یا ایک ہی صفت کا ذکر کر دیا گیا ہے وہ کیا فرمایا فَأَمَّ الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وَجُوْهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَئِ مَانِكُمْ اب یہاں یہ بات بھی ذین نشین کر لیں کہ یہاں جن لوگوں کے تاریک چہروں کا ذکر ہو رہا ہے وہ کافروں اور مشرقوں میں سے نہیں ہیں ایک اصولی بات ذین نشین کر لیں اللہ وہ ان کافروں اور مشرقوں میں سے نہیں ہیں جو سیرے سے ایمان ہی نہیں لائے تھے اور کافر پیدا ہوئے اور کافری مر گئے ان کا ذکر اس مقام پر نہیں ہو رہا آپ کو سمجھ آ رہی ہے آپ میرے ساتھ انوالو ہوں گے گفتگو میں اختتام تک بیٹھے ہوئے بھی اور کھڑے ہوئے لوگ بھی میں بعض چیزیں آپ سے پوچھوں گا آپ دورائیں گے تاکہ آپ شریک گفتگو ہوں ربط بھی قائم رہے ذہنی بھی آپ کے اور میرے ماں بین بھی قائم رہے اور میں نے نادخانی کے دوران جو آپ کی نیند کا عالم دیکھا ہے وہ بھی قابل دھید اور قابل رشک ہے میں چاہتا ہوں کہ اب تھوڑی بیداری بھی رہے آپ تو یہ بات پہلا نکتہ ذین نشین کر لیں کہ اس پر کسی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے کہ اس مقام پر جن تاریخ چہروں کا ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں سے مراد وہ کافر مشرق یہودی غیر مسلم نہیں جو سرے سے ایمان ہی نہیں لائے کافر پیدا ہوئے تھے کافر رہے اور کفر پر ہی مر گئے ان لوگوں کا ذکر اس مقام پر نہیں ہو رہا یہاں روشن چہرے والے بھی مسلمانوں میں سے ہیں اور تاریخ چہرے والے بھی بنیادی طور پر مسلمانوں میں سے ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے مسلمان کہلائے اور مسلمانوں میں ہی شمار ہوئے ان ہی لوگوں میں سے یہ دو طبقے ہوں گے یعنی کلمہ پڑھنے والوں اور مسلمان سمجھے جانے والوں میں سے ہی بعضوں کے چہرے روشن ہوں گے منور ہوں گے بعضوں کے چہرے تاریخ اور سیاہ ہوں گے اس لیے فکر لاحق ہونی چاہیے مسلمان کو کہ جب بعض مسلمانوں میں سے ہی چہرے سیاہ ہوں گے تو وہ کن کے ہوں گے اور اللہ کے حضور مسلمانوں کو ملتجی ہونا چاہیے التجاہ کرنی چاہیے کہ مولا ہمارے چہرے سیاہ نہ کر دینا ہمیں روشن چہرے آتا کرنا دوسری بات یہ بھی ذن نشین کر لیں کہ یہ چہروں کی روشنی اور چہروں کی سیاہی قیامت کے دن کسی دکان سے نہیں ملے گی کہ وہیں موقع پر کسی کے چہرے روشن ہو گئے اور کسی کے سیاہ ہو گئے وہاں کچھ نہیں ہوگا وہاں جن کے چہرے روشن ہو گئے وہ لوگ چہروں کی روشنی بھی اسی زندگی سے لے کر گئے ہوں گے اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ چہروں کی سیاہی اور تاریکی بھی اسی دنیا سے کما کر گئے ہوں گے کمائی یہیں ہو رہی ہے کمائی یہ دور یہ دنیا یہ زندگی کمائی کی دنیا ہے اچھائی اور برائی روشنی اور تاریکی خوشبختی اور بدبختی سارا سودا یہیں سے کمایا جا رہا ہے جس دنیا میں آپ اور ہم بیٹھے ہیں اور ہمیں فکر نہیں ہے ہم بے پرواہ ہیں ہم کسی اور کمائی میں لگے ہیں اس لیے کہ آخرت کا آئینہ اس وقت ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے آخرت کا آئینہ اگر آج ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے تو جو چہرہ اس دن دکھائی دیا جانے والا ہے اس کی جھلک آج بھی دکھائی دی جا سکتی پھر ہمیں فکر پیدا ہو جائے گا تشریح ہو جائے گی سو آج اس مجلس میں ہم چاہیں گے کہ اللہ پاک ہمیں اس کی معرفت کی توفیق عطا فرما تھی تو فرمایا پس وہ لوگ جن کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے تاریخ ہوں گے وہ کون ہوں گے اب قرآن مجید بیان فرما رہا ہے اکفرتم بعد ایمانکم وہ تاریخ اور سیاہ چہرے والے جب اللہ پاک کے حضور آئیں گے قیامت کے دن پیش ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے چہرے سیاہ کیوں کر دیئے گئے ان سے پوچھا جائے گا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے چہرے سیاہ کیوں کر دیئے گئے یہ کیوں پوچھا جائے گا اس لیے انہیں احساس دلانے کے لیے کہ بنیادی طور پہ تو تم نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور تم مسلمان ہو گئے تھے اور اللہ رسول پر ایمان لائے تھے تو ایمان لانے کے بعد تمہارے چہرے آج سیاہ تو نہیں ہونے چاہیئے تھے تاریخ تو نہیں ہونے چاہیئے تھے تو کلمہ پڑھنے اور ایمان لانے کے باوجود تمہارے چہرے آج تاریخ اور سیاہ کر دیئے گئے تو تمہیں معلوم ہے کہ ایسا کیوں ہوا انہیں بتایا جائے گا اس لیے کہ تم ایمان لاکر پھر کفر میں پھنس گئے اکفر تم بعد ایمانکم تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا کچھ وہ کافر کھڑے ہیں جو اول تا آخر کفر میں رہے وہ سیرے سے مسلمان ہوئے ہی نہیں تھے وہ تو جیسے تھے سوہیں تمہارے چہروں کی سیاہی اور تاریخی کا سبب یہ ہے کہ تم ایمان لائے مسلمان ہوئے کلمہ پڑھا مسلمان کہلائے اور مسلمان ہونے کے باوجود تم نے کفر کیا عزت خواتین و حضرات یہاں سے ایک بات معلوم ہو گئی کہ کفر صرف وہی نہیں جو واگا بورڈر سے پار ہے کفر کچھ اس بورڈر سے ادھر بھی ہے میری مراد یہ ہے کہ کفر صرف وہی نہیں جو کافروں کے ہاں پایا جاتا ہے مشرقوں کے ہاں ہندووں کے ہاں یہودیوں کے ہاں عیسائیوں کے ہاں غیر مسلموں کے ہاں جسے ہم کفر سمجھتے ہیں کفر صرف وہ نہیں بلکہ کفر کی ایک قسم یا کچھ قسمیں ایسی بھی ہیں جو مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں بولیے جو مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں سو وہ کفر جو ایمان کے بعد کیا گیا اور وہ کفر جو خود مسلمان ہونے کے باوجود مسلمانوں نے کمایا اس کفر نے قیامت کے دن ان کے چہرے تاریخ کر دیئے سیاہ کر دیئے اور حکم ہوگا فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَقْفُرُونَ پس جو تم نے کفر کیا ہے اب اس کفر کا مزا چکھو اور عذاب چکھو یہ ان مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے بِمَا كُنْتُمْ تَقْفُرُونَ جو کفر تم کما کر آئے ہو مسلمان ہونے کے باوجود اب اس کفر کا مزا چکھو اور اس کا عذاب چکھو پھر دوسری آیتِ کریمہ میں فرمایا وَأَمَّ الَّذِينَ بِيَدَّتْ وُجُوْهُمْ اور پس وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے منور ہوں گے فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ وہ اللہ کی رحمت کی جھولی میں ہوں گے وہ اللہ کی رحمت کی گود میں ہوں گے ان پر اللہ کی رحمت نچاور ہو رہی ہوگی ہم فیہا خالدون اور وہ پھر ہمیشہ اللہ کی رحمت میں مست و بے خود رہیں گے اور رحمتِ الہیہ کے کیف و سرور میں رہیں گے ان کو دائمی رحمت عطا کر دی جائے گی اب ہم چونکہ پہلے ذکر آیا سیاہ چہرے کا اور ان لوگوں کا جنہوں نے ایمان کے بعد اسلام کے باوجود کفر کیا ان کے چہرے سیاہ ہوئے تو یہ علامت معلوم ہو گئی اب ہم اس کی تہہ میں جانا چاہتے ہیں اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ کہ چاہ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کو اپنایا اب سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ ایمان لانے کے بعد وہ کون سا کفر ہے جس کے اپنانے سے قیامت کے دن چہرے سیاہ ہو رہے اور تاریخ ہو رہے جب آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیں گے اب یہی سورہ آل عمران اسی آیہ کریمہ سے پیچھے آیت پچاسی سے نوے تک چھ آیتیں اس کی تفصیل بیان کرتی وہ کفر جو ایمان لانے کے بعد ہوتا ہے اس کی دو قسمیں یہ بڑی اہم بات ہے ذہن نشین کر لیں بولیے وہ کفر جو ایمان لانے کے بعد ہوتا ہے جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں آیا کہ ایمان لانے اور اسلام قبول کرنے اور اسلام پر ہونے کے بعد بھی کفر ہو اس کی دو قسمیں ایک قسم ایسے کفر کی ہے کہ جس میں بعد ازاں توبہ کی توفیق نصیب ہو سکتی ہے ہے نصیب والے کے لیے ہے نصیب والے کے لیے مگر اس بعد از ایمان کفر کی ایک قسم تو وہ ہے کہ جس میں اللہ چاہے تو توبہ کی بھی توفیق نصیب ہو سکتی ہے اور توبہ کی توفیق میسر آ سکتی ہے اور اس کفر کی دوسری قسم وہ ہے کہ اس کفر کی صورت میں توبہ کی توفیق ہی نصیب نہیں ہوتی ہے توبہ کی توفیق ہی نصیب نہیں ہوتی ہے اس نے اپنے چہرے کی سیاہی کو دھولیا توبہ توبہ کے پانی سے دھولیا چہرے کو مگر چہرے اسی کے سیاہ رہ گئے جس نے ایمان کے بعد کفر کیا اور کفر کے بعد توبہ کی توفیق بھی نصیب نہ ہوگی اس کے سیاہ رہ گئے اب یہ جو دوسری قسم ہے ایمان کے بعد کفر کی کہ جس میں توبہ کی توفیق بھی نصیب نہ ہو اس کی پہچان کرنی ہے اب آئیے یہاں قرآن مجید کا جو مقام ہے اس کو سمجھیں ارشاد فرمایا گیا کئی فیہدی اللہ قوماں کفروا بعد ایمانهم اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ رب العزت ان لوگوں کو کیسے ہدایت عطا کر دے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کو اپنا لیا اس لیے کہ ایک بار تو ہدایت ان کو دے دی تھی جس ہدایت کے تحت وہ مسلمان ہوئے تھے اور وہ ایمان لائے تھے ایک بار تو ہدایت ان کو مل گئی تھی اب دوبارہ ان کو ہدایت اللہ فرما رہا ہے اللہ کیسے دے دے کہ ایک بار وہ ایمان لائے ہدایت یافتہ بنے کلمہ پڑا مسلمان ہوئے اور پھر ہدایت گوا دی اور ایمان کے بعد پھر کفر اپنا لیا ایک بات کہی اور فرمایا یہاں ایک خاص نکتہ قرآن مجید نے زور دے کے بھرمایا اور وہ ایمان لائے تھے اور اس بات پر انہوں نے زور دیا تھا گواہی دی تھی کہ رسول حق ہے رسول حق ہے اور ان کے پاس رسول کے حق ہونے کی کھلی نشانیاں اور گواہیاں آ گئی ہیں اب ان کے ایمان کے اندر ایک نکتہ خاص کو اللہ پاک نے بیان کیا یعنی وہ ایمان لائے تھے اور انہوں نے زور دے کر گواہی دی تھی کہ رسول حق ہے حالانکہ جب ایمان لائے تھے تو انہوں نے اللہ کو بھی تو حق مانا تھا اگر اللہ کو حق کوئی نہ مانے تو ایمان لائے سکتا ہے مومن ہو سکتا ہے نہیں یہ بات بڑی توجہ طلب ہے گہرائی کی بات ہے بڑی غور سے سمجھیں اس کو اپنے ذہنوں میں دلوں میں اتاریں جب وہ ایمان لائے کلمہ پڑھا تو کلمہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے بعد میں کہا تھا پہلے تو اللہ حق ہے یہ کہا تھا لا الہ الا اللہ پہلے تو اللہ کو حق مانا تھا اس کی توحید کا اقرار کیا تھا تصدیق کی تھی پھر رسول کو حق مانا تھا پھر قیامت کو حق مانا تھا فرشتوں کو مانا تھا یعنی جب وہ ایمان لائے مسلمان ہوئے تو انہوں نے ایک اقیلے رسول کو تو حق نہیں مانا تھا رسول سے پہلے خدا کو بھی حق مانا تھا اللہ کو آخرت کو قرآن کو حق تو بہت ساری چیزوں کو مانا مگر قرآن مجید نے ان لوگوں کے بارے میں یہاں ایک نکتہ خاص بیان کیا وہ کیا کہ وہ ایمان لائے اور انہوں نے وشہدو ان الرسول حق اور انہوں نے گواہی دی کہ رسول حق ہے بے شک رسول حق ہے وجاہم البینات اور ان کے پاس گواہی آئی تھی نشانی آئی تھی دلائل آئے تھی یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے ان اللہ حق وہ ایمان لائے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ بے شک اللہ حق ہے اندین حق بے شک دین اسلام حق ہے یہ کہا جا سکتا تھا مگر نہیں یہاں اشارہ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمان ہونے کے بعد بھی کفر کیے مگر ان کی مسلمانی کیا تھی اس مسلمانی میں انہوں نے رسول کے حق ہونے پر زور بڑا دیا تھا رسول کے حق ہونے پر زور دیا تھا اور بطور خاص رسول کی حقانیت کی گواہی دی تھی حضور علیہ السلام کی رسالت کی صداقت کی گواہی دی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی شان پر بطور خاص انہوں نے اسرار کیا تذور دیا تھا مگر بعض دوسرے معاملات کے باعث کفر کر بیٹھے دوسرے معاملات کے باعث کفر بیٹھے عامال کی کمزوری کی وجہ سے کفر میں جا پڑے نیتوں میں کچھ اور خرابی آگئی کفر میں جا پڑے فسک و فجور میں فس گئے کفر تک جا پہنچے اقائد میں نظریات میں کچھ دیگر خرابیاں آگئیں کفر میں جا پھسے تہذیب اور ثقافت امریکہ کی مغرب کی یہودیوں کی مادی تہذیب اور ثقافت کے گڑوں میں گر گئے حتیٰ کہ کفر تک جا پہنچے یعنی بہت خرابیاں ان میں آگئیں اور وہ کفر تک جا پہنچے مگر ایک بات ہے کہ مسلمانی کے وقت میں اور مسلمان ہونے کے ناتے وہ رسول کی صداقت و عظمت پر زور دیتے رہے ان الرسول حق رسول کے حق ہونے پر زور دیتے رہے واللہ لا یهد القوم الظالمین اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا قُلَائِكَ جَزَاءُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهُ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّعَاسِ عَجْمَائِينَ ان کے لیے سزا ہے جو ایمان لانے کے بعد بھی کافر ہو جائیں گے اور کفر کر بیٹھیں گے ان پر اللہ کی لانت ہے فرشتوں کی لانت ہے سب لوگوں کی لانت ہے خالدین فیہا وہ اس لانت اور عذاب میں ہمیشہ رہیں گے لَا يُخَفَّفْ عَنْهُمُ الْعَذَابِ وَلَا هُمْ يُنزَرُونَ نہ ان پر عذاب کم کیا جائے گا نہ ان پر نگاہ شفقت کی جائے گی إِلَّا الَّذِينَ مگر ان میں سے سوائے وہ لوگ تابوا بِن بَعْدِ ذَلِكَ جنہوں نے ایمان کے بعد جو کفر کر بیٹھے سوائے ان لوگوں کے جو کفر کے بعد پھر توبہ کر لی جنہوں نے جنہوں نے کفر کے بعد پھر توبہ کر لی اب یہ پتہ چل گیا کہ یہ ایمان کے بعد جس کفر کی بات ہو رہی ہے اس کفر کرنے والوں کے لیے عذاب ہوگا جہنم ہوگی لانت ہوگی پریشانی ہوگی تکلیف ہوگی عذیت ہوگی ان کے لیے جو اسی کفر پر مر گئے اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ مگر قرآن مجید نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ کفر اس نوعیت کا ہے کہ ان میں سے اللہ پاک بازوں کو پھر توبہ کی توفیق دے دے گا اور دوزخ سے بچا لے گا اور اخروی لانت سے بچا لے گا اور عذاب جہنم سے بچا لے گا اور اخروی عذیت سے بچا لے گا انہی میں سے کیوں کس شہ نے انہیں بچا لیا جن کو توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی ایمان کے بعد کفر کر بیٹھے اور کفر کے باعث لانت کے مستحق قرار دیئے گئے جہنم کے مستحق قرار دیئے گئے عذاب آخرت کے مستحق قرار دیئے گئے اللہ ناراض ہو گیا انہوں نے تباہی خرید لی آخرت میں بربادی خرید لی اور اللہ پاک نے فرمایا ان کے لیے کوئی نگاہ رحمت نہیں مگر ان پر رحمت کرتا ہوں ان پر شفقت کرتا ہوں انہیں معاف کرتا ہوں انہیں دوزک سے بچا لیتا ہوں انہیں لانت سے بری کرتا ہوں انہی میں سے انہیں جو اس کفر کے بعد پھر تائب ہو گئے ہیں جنہوں نے پھر توبہ کر لی ہے جنہوں نے پھر توبہ کر لی گویا اس آیت کریمہ نے یہ بات واضح کر دی کہ یہ ایمان کے بعد جو کفر ہے یہ کفر کی وہ قسم ہے جس میں اللہ پاک جسے چاہے توبہ عطا کر دیتا ہے توبہ کی توفید بولیے عطا کر دیتا ہے اور ان میں سے جو پھر توبہ کر لیں بچ جائیں اللہ پاک ان کی آخرت کو سوار دیتا ہے اب یہاں سوال پیدا ہوگا کہ یہ توبہ کی توفیق کن کو ملی اور کیسے ملی اور کون سی چیز تھی جو ایمان کے بعد کفر کے گڑے میں پھس جانے کے باوجود ان کو نکال کر توبہ کی طرف لے آئی اور آخرت کی بخشش کی طرف لے آئی اللہ پاک نے اس کا ایک لطیف اشارہ فرما دیا وہ ان کے ایمان کا ایمان کے بعد وہ پھست ہو گئے کفر میں پریشانی میں گمراہی میں مگر وہ ایک چیز تھی جو انہیں کفر کے گڑے سے نکال کر پھر توبہ کی رہ پر لے آئی بخشش کی رہ پر لے آئی اور وہ کیا قوت تھی ان الرسول حقن انہوں نے اپنے ایمان میں جو رسول کے حق ہونے پر زور دیا تھا اور رسول کے ساتھ ایک نسبت قائم کی تھی اور شانِ رسالتِ معاق پر اسرار کیا تھا اور رسول پاک کی دہلیز سے اپنا تعلق جو رہا تھا کفر بعض دیگر اور اسباب کے باعث کر پیٹھے مگر رسول کی نسبت اتنی قوی تھی کہ اس نے کفر کے گڑوں سے پھر ان کو نکال لیا اللہ اللہ وہ رسول کی نسبت ان الرسول حق کو نز پر زور دیا جا رہا وہ نسبت اتنی قوی تھی کہ اس نے جن کی نسبت یہ برقرار رہی رسول پاک کی ذات پاک سے اس نسبت نے انہیں ایمان کے بعد کفر کے گڑے میں گر جانے کے باوجود پھر اٹھا لیا اور ان کو پھر توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی اب اگر آپ کے ذہن میں آئے کہ یہ جو بات میں نے اس آیتِ کریمہ کے حوالے سے کہی اس پر کوئی مزید تعیید مل جائے قرآنِ مجید سے تاکہ سوچ پختہ ہو جائے تو آئیے سورہِ نساء اس کی تعیید کرتی کفر کر بیٹھے کفر کی گڑے میں پھنس گئے عذابِ آخرت کے مستحق بن گئے مگر ایک چیز تھی ان کے ایمان میں جس نے ان کو پھر بچا لیا اور کفر کے گڑے سے نکال کر توبہ کی رہ پر ڈالا اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا سوائے لوگوں کے جنہوں نے اس کفر کے بعد پھر توبہ کر لی وَأَسْلَحُو اور پھر ٹھیک ہو گئے پھر ٹھیک ہو گئے بولیے اور پھر ٹھیک ہو گئے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ پس اللہ ان کے لیے بخشنے والا ہے اور رحمت فرمانے والا ہے سبحان اب میں نے جو بات کہی ان الرسول حق بعض ذہنوں میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ یہ قادری صاحب کی تفسیر ہے جو انہوں نے تفسیر کی اور ایک ایک تفسیری نکتہ ہے ایک تفسیری قرآن مجید کا ایک خاص پہلو ہے جو اخذ کیا انہوں نے خود اس پر ایک تائید چاہیے تو آئیے قرآن مجید کی تائید لے لیں اللہ پاس انہیں ارشاد فرمایا سورہ نساء میں وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُكَ سبحان اللہ اور اگر وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں اور ظلم سے مراد کفر و شرک کا ظلم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں بات آگئی نہیں اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِمَانِكُمْ کہ ایمان لاہے مومن ہوئے مسلمان ہوئے اور پھر جانوں پر ظلم کر بیٹھے یعنی کفر کر کے پھر کفر کی گھڑے میں جا گئی رہا تو جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے یا بیٹھیں پہلوں کے لیے اور اگلوں کے لیے سب کے لیے بات ہو رہی ہے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو کیا کریں جاؤں کا اب اگر چاہتے ہیں کہ جانوں پر ظلم کر بیٹھنے کے باوجود یعنی ایمان کے بعد کفر میں پس جانے کے باوجود کیا اب بھی کوئی راہ ہے کہ وہ بچ جائے اور توبہ کر لیں اور آخرت میں بچاؤ کی سبیل ہو جائے چونکہ پہلے قرآن اعلان کر چکا ہے کہ اللہ نے ایک بار جو ہدایت دے دی ان کو اور مسلمان بنا دیا انہوں نے پھر ہدایت کو ٹھگڑا دیا اور کفر خرید لیا اب دوبارہ ہدایت کیوں دوں ایک بار دے دی انہوں نے ناقدری کی ایمان کی اور ہدایت کی پھگڑا دیا پھر کفر میں جا گی رہے اب دوبارہ ان کو کیوں موقع دوں تو جب اللہ پاک فرما رہا ہے کہ انہوں نے ہدایت اور ایمان کی ناقدری کی تو دوبارہ کیوں ہدایت دوں یہ کہہ کر ان میں سے کچھ لوگوں کو چون رہا ہے ان میں سے کچھ لوگوں کو چون کر الگ کر رہا ہے کہ ہاں ان میں سے بعضوں کو چون کر الگ کرتا ہوں اور ان کو توبہ کی توفیق دیتا ہوں اس پر ہم نے سوال کیا باری تعالیٰ تیرا فرمان تو یہ تھا کہ انہوں نے ایمان کے بعد پھر کفر کیا ہدایت ٹھکڑا ہی اور پھر کافر بن گئے اب دوبارہ ہدایت کیوں دوں اور آگے ہی اے اللہ تو نے فرما دیا کہ بازوں کو میں نے چون کے پھر الگ کر لیا اور ان کو دوبارہ ہدایت کی توفیق دیتی ہے توبہ عطا کر دی ہے اور بخش دیا ہے ان پر رحمت کر دی ہے تو وہ جنہیں دوبارہ ہدایت دینے کے لیے تو تیار نہ تھا اور نہیں ہے اور جن کے کفر کا اعلان کر دیا گیا تھا اور لانت و عذاب جہنم کا اعلان کر دیا گیا تھا مولا ان میں سے بازوں کو پھر کیوں نکان لیا ہے ان کو پھر توبہ کی توفیق کیوں دے دیئے انہوں نے کیا کیا تھا کونسی بات تھی جو ان کے کفر کرنے کے باوجود تجھے پسند رہی اور تو نے اس کی لاج رکھی اور ان میں سے بازوں کو چون کر پھر توبہ کی رہ پر گامزن کر دیا وہ کیا بات تھی رب کائنات فرماتا ہے و شاہدو انہوں نے میرے رسول کا نعرہ بلند کیا وہ ایک بات جس کا مجھے حیاء آ گیا وہ ایک بات تھی جس کا مجھے حیاء آ گیا اس کی لاج رکھ لی اور اس کے باعث انہیں دوزخ کے اساب سے پھر بچا کر دوبارہ توبہ کے ذریعے ہدایت کی رہ پر گامزن کر دیا وہ انہوں نے کا نعرہ تھا نعرہ رسالت و شاہدو ان الرسول حق میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کلمات بتا رہے ہیں کہ یہ ان کا نعرہ رسالت تھا کہ ہم گوائی دیتے ہیں کہ رسول حق ہے یہ میرے محبوب کی رسالت کا انہوں نے برملا نعرہ لگایا تھا علم رسالت محمدی کی عظمت کا بلند کیا تھا عشق و محبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تھی ان کے ایمان میں یہ پہلو دوسروں سے زیادہ قوی تھا اس نسبت کی مجھے بات پسند آگئی اس کا حیاء آگیا اور اس حیاء کے باعث انہیں پھر وادی کفر میں پڑے پڑے دیکھ کر اٹھا کر توبہ کی راہ پر گامزن کر دیا دوبارہ مغفرت عطا کر دی پھر ہدایت یعنی اپنے عامال کے باعث کفر میں جا فنسے تھے غلطیوں نادانیوں کے باعث کفر میں جا فنسے تھے اور اس نسبت نے پھر کفر سے نکال کے ایمان پر گامزن اس پر قرآن مجید کی وہ آیت اللہ پاک نے فرمایا تم نے نہیں سنا یہ میرا اصول ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُكَ میں نے نئی بات نہیں کی اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میرا اصول ہے کہ اگر کوئی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھا تھا یا آئندہ بھی کوئی کر بیٹھے اور کفر کے گڑھے میں پھنس جائے تو کیا کرے اس کے لیے اعلان کر دو کہ اگر وہ اس کے بعد پھر بچنا چاہتا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے جاؤو کا درِ مصطفیٰ درِ مصطفیٰ پر آجائے صلی اللہ علیہ وسلم جاؤو کا فستغفر اللہ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی چوکھٹ پر آ کر اب آ کر مجھ سے معافی مان اب توبہ کرے آپ کی چوکھٹ پر آئے اور تب توبہ کرے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماری تعالی ہم نے جو سوال کیا کہ ماری تعالی وہ جو کفر میں دوبارہ پھنس گئے اور ان میں سے بازوں کو تُو نے چن لیا اور پھر مخفرت کی را پر ڈالا توبہ قبول کر لی وہ کون تھے اللہ پاک اس سورہ نساء میں جواب دے رہا ہے وہ جن کو چنا کفر کے بعد پھر چن لیا ہدایت کے لیے وہ صرف وہ تھے جنہوں نے میرے مصطفیٰ کا دروازہ کھٹا لیا تھا وہ جو کفر کے گڑے میں گر کر صرف مجھے پکارتے رہے صرف مجھے پکارتے رہے اور میرے مصطفیٰ کے در پہ نہ گئے ان کو توبہ کی برباد رہے وہ لانت اور جہنم میں تبتے رہے برتے رہے ان میں سے جن چندے کو چن لیا تھا یہ وہ خوش نصیب تھے جنہیں یہ سبق یاد رہا اگر وادی کفر میں گر جانے کے بعد اب پھر بچنا ہے تو اب سیدھا رب کے پاس نہ جاؤ مصطفیٰ کے در پہ جاؤ اب در حبیب کبریا کے پاس جاؤ اس لیے کہ اس کا فیصلہ تو ہو چکا ہے کہ ہم نے جفا کی اللہ سے بے وفائی کی نافرمانی کی گمراہی میں گئے ہم نے اس کے ایمان لانے کے بعد کفر کیا اس نے ہماری جہنم کی ڈگری کر دی اب وہ تو ڈگری کر چکا ہمارے جہنم کی لانت کی عذاب کی اب اس کو پکارنے کا تو حاصل کوئی نہیں اس لیے کہ وہ تو فیصلہ سادر فرما چکا اور ہم اپنے کیے کا عذاب اپنے کیے کی سزا لے چکے ہیں بگتیں گے ان میں سے بعض خوش نصیبوں کو یہ خیال رہا اللہ پاگی نے تو دو قسمیں بن گئیں ایک وہ تھے جو کفر میں گرے اور تیرے در پہ نہ آئے تیرے در پہ نہ آئے کچھ وہ تھے جنہوں نے تیرا دامن پکڑ لیا اور یہ توفیق بھی اگلی بات سن لیں کفر بعد از ایمان بھی دامن رسول پکڑنے کی توفیق بھی توبہ کے لیے انہی کو ہوگی جن کے پہلے ایمان میں ان الرسول حکم کا نعرہ انچا ہوگا جن کی پہلی حالت ایمان میں بھی نسبت رسالت مضبوط ہوگی تحریک منحج القرآن کے سن لیں جو پانچ مقاصد ہیں کتنے بولیے کتنے ان میں سے دوسرا بنیادی مقصد رب تی رسالت کی بحالی ہے پہلا تعلق بللہ کی بحالی ہے تعلق اللہ سے بندے کا تعلق جڑ جائے دوسرا رب تی رسالت کی بحالی ہے حضور علی السلام کی بارگاہ سے امت کا تعلق جڑ جائے ہے تو دوسرا مقصد ہے تو دوسرا مگر دوسرا اس لیے ہے کہ اللہ کا نام تو پہلے ہی ہونا چاہیے اللہ پہلے اور رسول بعد میں بگر میری زندگی میں رسول کے رب کو تعلق بحالی یہی پہلا اور یہی آخری ہے اس لیے کہ میرا ایمان ہے اللہ سے تعلق اسی کا بحال ہوگا جس کا مصطفیٰ سے تعلق بحال ہوگا جس رسالت بحال ہوگا اسی کا تعلق بلہ بہار ہوگا تو محنت کے لحاظ سے یہ پہلا ہے فرمائے ان شہدو ان رسول حق انہوں نے گواہی دی تھی اعلان کیا تھا کہ رسول حق ہے اس لیے ان کی یہ نسبت اور یہ ادا اور ان کا ایمان کا یہ انداز پسند آ گیا ان کی حالت کفر میں بھی یہ ایمان کا انداز پسند آ گیا اس کا حیاء کرتے ہوئے میں نے کہا چلو جب مومن تھے تو میرے رسول کے میرے محبوب کے نارے بلند کرتے ان کے عشق و محبت کی نسبتوں میں جیتے تھے اور ان کے پیار کے دذکرے کرتے تھے اور ان کے رسالت کی عظمت کا دنگا بجاتے تھے چلو یہ کام جو کرائے وہ اچھا تھا اسی کا حیاء آ گیا اور دوبارہ توفیق کے توبہ دے دی تو فرمایا اگر جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ فستغفر اللہ اور میرے محبوب آپ کے در پہ آ کر پھر توبہ کریں اللہ سے معافی مانگیں تو اللہ سے معافی بھی مانگ ہدایت مل گئی توبہ قبول ہو گئی نہیں اگلی بات سنیں فرمایا وستغفر اللہم الرسول ان کو تب ہدایت ملے گی دوبارہ اور تب ان کو ان کی مغفرت قبول ہوگی اور تب توبہ قبول ہوگی اگر محبوب آپ کے در پہ آ کے مجھ سے معافی مانگیں اور میرے لادلے میرے پیارے محبوب میرے نبی تو ان کی سفارش کر دے تو ان کی سفارش کر دے یعنی کفر میں پھس جانے کے بعد پھر بچنا ناممکن ہے جب تک رسول کی شفاعت نہ جب تک رسول کی شفاعت رسول کی شفاعت کے بغیر اس کفر کی وعدی سے نکلنا اور بچ جانا پھر ہدایت کی طرف گامزن ہونا ممکن ہی نہیں وستغفر لہم الرسول اور رسول بھی ان کی شفاعت کر دے سفارش کر دے لوجد اللہ تواب الرحیم تو پھر وہ یقینا اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحمت فرمانے والا پائیں تو اللہ پاک نے توبہ قبول کر لی اور رحمت فرما دی صرف اس بات سے کہ وہ در رسول پر آگئے اور آکے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ کے محبوب اور برگزیدہ رسول نے ان کے لیے سفارش کر دی ان کے لیے شفاعت کر دی تو گویا اس بچاؤ کی ابتدا بھی رسول کی شفاعت سے ہوئی تھی اس بچاؤ کی ابتدا بھی رسول کی شفاعت سے ہوئی تھی اور اس عمل کی انتہا بھی رسول کی شفاعت پر اس کو بھی ذہن میں رکھ لیں بات ہم وہاں انتہا پر جا کے ختم کریں گے تو ابتدا تا انتہا رسول کی شفاعت و سفارش ہوئی ابتدا تا انتہا رسول کی سفارش و شفاعت ہوئی اس کے تو ان لوگوں کو توبہ کی پفیق مل گئی جو نسبت رسالت قوی رکھتے تھے حالت ایمان میں بعد میں اپنے عمال اور کرتوتوں کے باعث کفر میں جا پھنسے مگر اس حالت میں بھی اس نسبت نے ان کو بچا لیا دوبارہ بچا لیا اور اب کیا فرمایا پس دوسرے لوگ دوسری قسم لوگوں کی ہے جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا ایمان کے بعد ثم مزداد کفرا اور پھر اس کفر میں بڑھتے گئے ان لوگوں کے لیے وشاہد انر رسول حق ان کا ذکر نہیں کیا اگلی آئے ان کے لیے وشاہد انر رسول حق ان کا ذکر بولیے نہیں کیا فرمایا انہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد اور کفر میں بڑھتے ہی گئے ہم اگر آپ کہیں کہ یہ ایک ہی طبقے کا ذکر ہو رہا ہے تو اگلی آیت میں دوبارہ اسی بات کو دور انے کا کیا مقصد ہے اوپر بھی آگیا تھا پھر یہاں دوبارہ رہا ہے پس اب وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا اور پھر وہ کفر میں بڑھتے گئے اس دوسرے طبقے کے لیے انہوں نے رسالت محمدی کا نعرہ بنن کیا اور تعلق نسبت رسول میں قوی ہو گئے یہ ذکر نہیں کیا تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کوئی خاص نسبت رسول سے پیدا کرنے کے لیے محنت نہ کی تو انہوں نے جو کفر کیا ایمان کے بعد جنہوں نے آقا سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے کوئی ربط و تعلق اور نسبت غلامی پیدا کرنے پر خاص محنت نہ کی ان کے لئے کیا فرمایا لن تقبل توبتهم و اولائکم الدعالون ان کی توبہ ہرکیس ہرکیس کبھی قبول نہیں ہوگی گویا وہ لوگ جنہوں نے نسبت پر زور دیا تھا ان کو توبہ نصیب ہو گئی اور جنہوں نے نسبت رسالت پر کوئی خاص زور نہ دیا تھا جب وہ کفر کی وادی میں گرے تو وہ گرے ہی رہ گئے لن تقبل توبتهم فرمای ان کی توبہ کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی و اولائک هم الدعالون اور وہ ہمیشہ گمراہ کے گمراہ رہ گئے تو ان پر گمراہ ہی مسلط ہو گئے تو قرآن مجید نے یہاں جو بات سمجھا دی وہ یہ کہ اب جو پہلا تھا کہ قیامت کے دن چہرے سیاہ ہوں گے جن کے قیامت کے دن چہرے ان لوگوں کے سیاہ ہوں گے جو ایمان کے بعد پھر کافر ہو جائیں گے ایمان کے بعد پھر کفر کر لیں گے تو صاحب ظاہر ہے جن انہیں توبہ کر لی اور جن کو توبہ نصیب ہو گئی اور قبول ہو گئی ان کے چہروں کی سیاہی تو دھل گئی سیاہ تو انہی کے رہے جن انہیں ایمان کے بعد پھر آقا علیہ السلام کے ساتھ کوئی خاص نصبت پیدا نہ کر سکے تھے جو کلمہ پڑھتے تھے مسلمان تھے مگر دہلیز مصطفیٰ پہ جکنا ان کو گوارا نہ تھا بلکہ ان کی حالت یہ تھی کہ قرآن مجید نے مقام پر اشارت فرمایا المنافقون میں یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ آؤ رسول کی طرف جو لوگ رسول کی بارگاہ میں آگئے جو لوگ رسول کی بارگاہ میں آگئے اور انہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر اللہ سے معافی مانگی اور حضور کا دروازہ شفاعت کھٹ کھٹا لیا اور آقا نے ان کے رئیے شفاعت اللہ کے اور ان کے لئے اللہ کی بخشش مغفرت اور قبول توبہ پھر ان کا مقدر بن گئی مگر المنافقون میں آتا ہے سور منافقین منافقین کی خاص علامت بیان کی اللہ رب علیہ نے کہ وہ لوگ جنہیں توبہ نصیب نہ ہوئی ادھر آپ نے آیت سن لی نا کہ توبہ کی توفیق فقط ان کو نصیب کفر سے پھر نکلنا ہے تو چلو در مصطفی پہ چلو اور حضور کی شفاعت کے لئے حضور قدموں میں گر گئے اللہ نے ان کو حضور کی شفاعت کے باعث بخش دیا اور وہ لوگ جو کفر میں ایسے گرے کہ انہیں توبہ بھی نصیب بولیے نہ ہوئی یہ کون تھے آئیئے اشارت فرمایا یہ کون لوگ ہیں فرمایا وَإِذَا قِیرَ لَهُمْ تعالو يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهُ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب وہ کفر میں گیرے پڑے تھے تباہ تھے بربادی عذاب لعنت جہنم دوزخ ساتھ دکھائی دے رہا تھا اس وقت بھی انہیں بلائیا گیا تعالو اگر جہنم سے بچنا ہے يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهُ اگر اب بھی جہنم سے بچنا چاہتے ہو اب بھی توبہ کی قبولیت چاہتے ہو اب بھی بخشش و مغفرت کا کوئی راستہ چاہتے ہو اور اب بھی خدا کی رحمت کی کوئی سبیر اگر جھوننا چاہتے ہو تو آ جاؤ یہ مصطفیٰ کا در ہے میرے مصطفیٰ کے در پہ آ جاؤ کھٹ کھٹا لو تاکہ میرا رسول تمہاری سفارش کر دے بس اس کی سفارش کی دیر ہے میں دوبارہ تمہیں کفر سے رجات دے دوں گا اب میں دوسرے طبقے کر رہا ہوں وہ جن کو توبہ کی توفیق نہ ملی جنہیں توبہ کی توفیق نہ ملے اور وہ کفر میں مر گئے اور قیامت کے دن سیاہ چہرے والے بن گئے یہ کون اب سورہ المنافقون میں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں بلایا گیا اور انہیں بلایا جاتا ہے کہ تعالو آ جاؤ اب بھی بچنا چاہتے ہو تو آ جاؤ وہ پوچھتے ہیں کہاں آئیں ان کا خیال ہوگا بے شاید مسجد میں بلا رہے ہیں ان کا خیال ہوگا کہ شاید مسجد میں بلا رہے ہیں دعا کے لیے بلا رہے ہیں کسی واز کے لیے بلا رہے ہیں کسی اجتماع میں بلا رہے ہیں کسی تقریر تملیق کے لیے بلا رہے ہیں نماز روزے اور عمال کے لیے بلا رہے ہیں کسی بلائی کے کام کی طرف بلا رہے ہیں سو خیال آئیں گے وہ پوچھیں کہ کدھر بلایا جا رہا ہے کہاں جو آپ نے دیکھا جن کو توبہ نصیب ہوئی اور قبول ہوئی انہیں بھی ادھر ہی بلایا گیا اور جو رد کر دیئے گئے انہیں بھی بلایا ادھر ہی گیا تھا کیا ہو میرا رسول تمہاری شفاعت کر دے کہ اب سوائے رسول کی شفاعت کے بخشش کا کوئی اور راستہ نہیں آؤ رسول کی بارگاہ میں شفاعت لے لو رسول کی تو وہ کیا کرتے لَوْوْرُوْسَهُمْ تو اپنا سر جھڑک دیتے ہیں اپنا سر جھڑک دیتے ہیں کہتے ہیں رسول کی سفارش کیوں کروائیں سیدھا اللہ ہی سے مانگ لیں گے اے اللہ تو بخشنے والا ہے اور بلاخر تو نہیں بخشنا ہے تو سیدھا تو ہی بخش دے لَوْوْرُوْسَهُمْ رسول کی سفارش کے انکاری ہیں شفاعت رسول کے انکاری ہیں رسول کے در پر جھکڑیں اور رسول کے نالہر کی خیرات لینے کے انکاری ہیں اور میں بحبوب کی شفاعت اور سفارش کروانے کے انکاری ہیں سر جھڑکتے ہیں کہتے ہیں رسول کا احسان کیوں لیں رسول کے در پر کیوں جائیں رسول کے منگتے کیوں بنیں رسول کے بھیکاری کیوں بنیں رسول کی سفارش کے پیچھے کیوں جائیں رسول کی شفاعت کے پیچھے کیوں جائیں انکار کرتے ہیں اور میں ورائیت ہم یسد دون آپ دیکھتے ہیں کہ وہ انکاری ہیں وہم مستقبرون تکبر کرتے ہیں محبوب تیری بارگاہ میں آنے سے سو وہ لوگ جنہیں میرے محبوب آپ کی بارگاہ میں بنایا گیا اور وہ بدبخت بلانے کے موجود بھی آپ کے قدموں میں نہ آئے جنہیں آپ کی سفارش اور شفاعت کے لیے بلایا گیا اور وہ پھر بھی آپ سے سفارش کروانے اور شفاعت کروانے کے لیے نہ آئے بلکہ تکبر سے سر جھٹک لیا اور اکڑ کے چلے گئے اور کہنے لگے یہاں دیکھیں مسجد میں جانے پر کوئی انکار نہیں کعبے میں جانے پر کوئی انکار نہیں نماز روزے سے کوئی انکار نہیں اور آپ قرآن پڑھئے آمال سے کوئی انکار نہیں اور آپ قرآن پڑھنے سے کوئی انکار سارے کام کرنے کو تیار ہیں عبادت میں تیز نماز میں تیز روزے میں تیز واز میں تیز درس میں تیز اللہ اللہ کرنے میں تیز توحید میں تکلے ہیں کوئی کمزوری نہیں صرف درِ رسالت پر جھکنے کے انکاری ہیں رسول کی سفارش کے انکاری ہیں رسول کی شفاعت کے انکاری ہیں درِ رسول پر آ کر میں محبوب کی نالین کی خیرات نہیں لینا چاہتے فرمایا اب کیا ہوگا جو محبوب آپ کے در سے سر جھٹک کے چلے گئے ہیں اور اب اگر آپ کی رحمت ان کے لیے بھی جوش میں آ جائے ان کے لیے بھی اگر آپ کی رحمت جوش میں آ جائے اور آپ ان کی بخشش کے لیے بھی چاہیں سواعن علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم میرے محبوب اب اگر عذرِ رحمت آپ ان کے لیے فرمائے بھی میری مجھے عزتی قسم وہ تیرے گستاغ تیرا در چھوڑ کے چلے گئے ہیں اگر آپ بھی کہیں گے تب بھی نہیں بخشوں گا میرے محبوب اب انہیں دوزق کا مزا چکھا کے رہوں گا اب لاکھ چکر لگا لیں میرے کعبے کے صبح و شام سجدوں سے میری مسجد کی زمین بھر دیں اب عمر بھر قرآن پڑھتے رہیں تبلیغ کرتے رہیں عبادات کرتے رہیں عمال کرتے رہیں نیکیاں کرتے رہیں جو چاہیں کرتے رہیں محبوب تیرے در سے مو موڑ کے چلے گئے ہیں مجھے اپنی عزت کی قسم اگر آپ بھی کہہ دیں اب تب بھی نہیں مانوں گا اب ان کو مزا چکھاؤں گا کہ کس طرح محبوب کی بارگاہ سے انحراف اور تکبر ہوتا ہے اس لیے کہ میرے محبوب اگر اب بھی آپ ان کو لیے فرما دیں اور میں مان کے بخش دوں تو مزا تو نہ آیا نا وہ جو روتے روتے تیرے در پہ آ گئے تھے تیرے غلام اور انہوں نے آپ کی شفاعت کے لیے عرض کیا تھا اور قدموں پہ گر گئے تھے اور آپ نے ان کی سفارش کی تھی ان کو بھی میں نے بخش دیا اور ان کو بھی بخش دوں جنہیں سفارش کے لیے بلایا گیا اور اکڑ کے چڑے گئے ہم رسول کی سفارش نہیں کرواتے تو آپ تو ہیں ہی سرا پر احمد آپ تو ہیں ہی سرا پر احمد اگر آپ کے کہنے پر ان کو بھی بخش دوں تو ان غلاموں کا حال کیا ہوگا یہ تو قیامت کے دن بغلیں بجائیں گے اور ان سے کہیں گے دیکھ لیا پھر تم گئے تھے ادھر در پہ منتیں کرنے رسول کی سفارش کروانے شفاعت کروانے ہم نے نہیں کروائی اکڑ کے چلے آئے تھے دیکھو ہم بھی بخشے گئے فرق بڑا پھر تم رسول کے در پہ گئے سفارش کروانے تمہیں بخش ملی ہم تو نہیں گئے ہم نے تو انکار کر دیا ہم بھی بخشے گئے تو محبوب پھر تیرے غلاموں کا اس وقت حال کیا ہوگا وہ کبھی تجھے تکیں گے کبھی مجھے تکیں گے کہ مولا یہ ہوا کیا یہ بھی بخشے گئے جو نہیں آئے تیرے محبوب کے در پہ اور سر چھٹک کے چلے گئے ہماری بھی بخشش ہو گئی ان کی بھی ہو گئی تو فرق کیا ہوا تو محبوب میں یہ فرق قائم کر کے دکھاؤں گا یہ فرق قائم کر کے دکھاؤں گا کہ بخشش بے شک میں نے کرنی ہے مگر جب تک رسول کے در کے بھکاری نہ بنے میں بخشش نہیں کروں گا لنی اغفر اللہ اللہ ان کو ہر کس نہیں بخشے گا ان کو چونکہ محبوب آپ سے چڑھ ہے بغض ہے عداوت ہے تو جو آپ سے بغض رکھیں عداوت رکھیں وہ بھی بخشے جائیں اور جو آپ کی غلامی میں ہر وقت واری واری جائیں اور مارے وارے جائیں وہ بھی بخشے جائیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو قرآن مجید نے یہ بات دو ٹوک طریقے سے واضح فرما دی کہ بخشش صرف ان کے لیے ہے توبہ صرف ان کے لیے ہے جو محبوب کے در پہ آکے دروازہ کٹ کٹا لیں اب یہ تو یہ بات تیپ آگئی کہ ان کے چہرے سیاہ رہے جو حضور علیہ السلام کے در انور پر نہ آئے نہ چکے اور آپ کی شفاعت کی خیرات نہ لی اب قرآن مجید نے سورہ نیسا میں اس بات کی مزید بھی تصریح فرمائے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَئِتَ الْمُنَافِقِينَ يَسُدُّونَ عَنْكَ سُدُودَا جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف اللہ کے احکام کی طرف آؤ اور آؤ رسول کی طرف اب قرآن مجید نے بات اور کھول دی ہے بلکل دو جمع دو چار کی طرح کر دی ہے جب انہیں دو دعوتیں دی جاتی ہیں بلایا جاتا ہے اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ آؤ اللہ کے حکم کی طرف اور آؤ رسول کی طرف رَئِتَ الْمُنَافِقِينَ يَسُدُّونَ عَنْكَ سُدُودَا میرے محبوب جو منافق ہیں جو منافق ہیں آپ ان کو دیکھیں گے ان کی پہچان یہ ہے کہ جب میری طرف بلایا جاتا ہے تو نہیں انکار کرتے میری طرف تو دوڑے دوڑے آتے ہیں میری طرف آنے میں انہیں انکار نہیں یہ سُدُّونَ عَنْكَ سُدُودَا جب آپ کی بارگاہ میں بلاتا ہوں کہ میرے محبوب کے در پہ آؤ تو تب گردن پھیر کے چلے جاتے ہیں آپ کی بارگاہ میں نہیں آتے ہیں تو فرمایا محبوب جو میری طرف تو آئے جو میری بارگاہ میں تو جھکے آپ کی دہلیس پر نہ جھکے میری بارگاہ میں انہیں منافقین سمجھا جاتے ہیں رَئِتَ الْمُنَافِقِينَ دیکھیں گے کہ منافق یہ کرتے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں نہیں آتے لہٰذا یہ فیصلہ ہو گیا کہ ایمان کے بعد کفر کے باعث چہرے سیاہ ہوں گے اور ایمان کے بعد کا کفر دو طرح کا ہوگا ایک وہ جو لوگ حالت ایمان میں رسول سے نسبت رکھتے تھے اور جنہوں نے کفر میں گر کر پھر اللہ سے معافی مانگنے کے لیے رسول کا دامن تھام لیا رسول کی بارگاہ میں آ گئے دروازہ کھٹ کھٹا لیا رسول کی شفاعت اور سفارش کے بکاری بن گئے اور جن کی دعا اور توبہ پر رسول کی مور شفاعت لگ گئی وہ پھر کفر سے نکال لیے گئے ان کے چہرے پھر روشن ہو گئے اور وہ تاریخ چہروں والے رہے اور لانت اور عذاب جہنم کے حق دار رہے جو کفر میں گرے اور انہیں بلائے گیا کہ آؤ رسول سے سفارش کروالو مگر انہیں رسول سے سفارش کروانا گوارہ نہ کیا یہ قرآن مجید میں بالکل تیہ ہو گئی ان کے چہرے سیاہ ہو گئے اب وہ لوگ اب اس دونوں چہروں کے ذکر قرآن مجید میں ایک اور حوالے سے بھی آتا فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا ارشاد فرمایا اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَمْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجِ مِّنَا فرمایا کیا وہ دو آدمی برابر ہو سکتے ہیں کیا وہ دو آدمی برابر ہو سکتے ہیں کون فرمایا نور والا اور اندھیرے والا کیا نور والا اور اندھیرے والا برابر ہو سکتے ہیں جواب ہے کہ ہر جس نہیں ہوسک وہ جو مردہ تھا جس کا دل میں نے اسے ایمان عطا کیا ایمان کے بعد اسے نور عطا کیا اور یہ نور خیرات مصطفیٰ ہے درِ مصطفیٰ کی خیرات نسبتِ رسالت کی خیرات ہے جس کے باعث نور ملا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ جس کو نور مل گیا وہ اور دوسرا وہ شخص جو اندھیروں میں تاریکیوں اور ظلمتوں میں بھٹکتا رہا اور مرتے دم تک تاریکی سے نکل نہ سکا تو کیا یہ نور والا اور وہ تاریکی والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں باری تعالیٰ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ یہ تو بتا یہ تاریکی والا جسے فرمایا جا رہا ہے جو تاریکیوں میں گھر گیا اندھیروں میں گھر گیا اور گمراہی اور ظلالت اور کفر کی اندھیروں سے نکل نہ سکا یہ تاریکی اندھیرے والا ہے کون تاریکی اور اندھیرے والا ہے کون نور والے کی سمجھ تو آگئی جو حضور کے در پہ جس نے خیرات لے لی وہ نور والا بن گیا یہ اندھیرے والا کون ہے ایک بات تو سمجھ میں آگئی جس نے آقا کے در پہ جھکنے سے انکار کر دیا وہ اندھیرے اور تاریکی والا ہے مگر یہاں قرآن مجید نے ایک بڑی لطیف بات کی کہیں کافروں کے حوالے سے ہے کفارے مکہ اور مشرقین مکہ کے حوالے سے ہے مگر ایک ذہنی نفسیات کا ذکر ہے ذہنی نفسیات بیان ہو رہی ہے وہ سمجھنے کی بات ہے فرمایا یہ اندھیرے والے کون لوگ ہیں وَإِذَا جَاعَتْهُمْ آیَتٌ قَالُوا لَنُّ مِنَ حَتَّى نُوْتَى مِثْرَ مَا أُوْتِيَ رُسُلُ اللَّهِ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو رسولوں سے برابری کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو رسولوں سے برابری کرتے ہیں جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ رسولوں پر ایمان لاؤ وہ کہتے ہیں ہم نہیں لائیں گے جب تک جو کچھ رسولوں کو ملا ہے وہ ہمیں بھی مل جائے حَتَّى نُوْتَى مِثْرَ مَا أُوْتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ہمیں بھی وہ کچھ ملے ہمارے اندر کیا کمی ہے وہ بھی کھاتا پیتا ہے ہم بھی کھاتے پیتے ہیں وہ بھی گلی کچھے بازار میں چلتا پھرتا رسول ہم بھی چلتے ہیں اس کی بھی شادی ہوئی اس کے بچے ہیں ہماری بھی شادی ہمارے بھی بچے ہیں وہ بھی قریش قبیلے سے ہم بھی قریش قبیلے سے اس کا بھی عالی نصب ہمارا بھی نصب اس کے بھی علائق اور تقاضہ ہائے بشریت ہیں ہمارے بھی تقاضہ ہائے بشریت ہیں تو کیا فرق ہے ہم بھی تو اسی جیسے ہیں لہٰذا جو وہی جو موجزات جو بینات اس پر آئے ہیں وہ ہم پر بھی آئے ہیں وہ کیا کہتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے رسول پر ایمان لاؤ وہ کہتے ہیں کیسے ایمان لائیں جو کچھ رسول کو ملا ہے وہ ہمیں بھی مل جائے اس پر وہی آتی ہے جبرائیل آتا ہے ہمارے پاس بھی آئے اس کو موجزات ملیں اس کو مجھمیں بھی ملیں وہ یہ کہتے ہیں لن نؤمنہ حتی نؤتہ مثل ما اوٹی رسول اللہ جو کچھ رسولوں کو ملا ہے جب تک وہ ہمیں بھی نہ مل جائے ہم ایمان نہیں لائیں گے فرمائے اللہ اعلم حیث و یجعل رسالت بدبختو تم رسول کی برابری کا خیال کرتے ہیں تمہیں معلوم ہی نہیں کہ منصب رسالت کیا ہے یہ اللہ دانتا ہے کہ کیون سا وجود رسالت کے منصب کے قابل ہے کون سی روح کون سا دل اور کون سی شخصیت کو میں نے رسالت کی خاطر تراش کیا ہے بنایا ہے کسے میں نے رسالت کے منصب پر فائز کرنا ہے تم یوں سوچتے ہو کہ وہ کھاتا ہے ہم بھی کھاتے ہیں تو ہمیں بھی وہی کچھ مل جائے وہ شادی بیعہ کرتا ہے رسول ہم بھی کرتے ہیں ہم بھی برابر ہو جائے اس کی اولاد ہے ہماری اولاد ہے وہ بھی لڑتا ہے جنگ میں ہم بھی لڑتے ہیں اس کا خون بھی بیعتا ہے ہمارا خون بھی بیعتا ہے وہ بھی سوتا اور جاگتا ہے ہم بھی سوتے جاگتے ہیں بدبختور تمہاری نگاہ ان ظاہری تقاضہ آئے بشریت پر ہے اس وجہ سے یہ گمان تمہیں ہو گیا ہے کہ فرق کیا ہے ہمیں بھی وہ مراتب مل جائیں تم نے کبھی یہ بھی سوچا کبھی یہ بھی سوچا کہ دیکھنے میں وہ رسول جو پیکر بشریت ہے اس کے تو بدن پر مکھی بھی کبھی نہیں بیٹھی سبحان اللہ اپنے معازنہ کرو کبھی اس رخ سے بھی سوچو پسینہ تو تمہیں بھی آتا ہے رسول کو بھی آتا ہے اس برابری کی جہد سے تو دیکھتے ہو مگر فرق کی جہد سے نہیں دیکھتے کہ تمہارے پسینے سے بدبو آتی ہے اور رسول جس گلی سے گزر جائے وہ ہوایں فضائیں بھی محتر ہو جاتی ہے اسی پسینے میں جو فرق کا پہل ہوئے وہ دکھائی نہیں دیتا ہے تم بھی لعاب دہن دیکھتے ہو کہ ہمارا بھی ہے رسول کا بھی ہے مگر اس میں فرق کی برابری کی جہد کو دیکھتے ہو فرق کی جہد کو نہیں دیکھتے کہ رسول کا لعاب دہن جس گری ہوئی آنکھ کو لگ جائے وہ بھی بینائی سلامت ہو جاتی ہے تم سوچتے ہو ہمارے بھی ہاتھ ہیں رسول کے بھی ہاتھ ہیں سو ہمیں وہ مراتب کیوں نہیں ملتے برابری کی جہد کو دیکھتے ہو فرق کی جہد کو نہیں دیکھتے کہ رسول کا ہاتھ اگر چاند کی طرف اٹھ جائے تو چودوی کا چاند چر جائے اگر ڈوبے سورج کی طرف اٹھ جائے تو وہ سورج جوپ کر پھر پلکا اگر پتھروں کی طرف ہو جائے تو وہ کلمہ پڑھنے لگے درختوں کی طرف ہو جائے وہ زمین کا سینہ چیر کے رسول کے قدموں میں سجدہ ریز ہو جائے مردوں کی طرف اٹھ جائے تو وہ زندہ ہو جائے اس فرق کی جیہت کو نہیں جائے گی اللہ عالم حیثو یجعلو رسالت یہ تو اللہ جانتا ہے کہ رسالت کا حق دار کون ہے یہ ہر کسی کو تھوڑی رسالت دے دو ہر کسی کو رسالت نہیں دی جاتی اس رسالت کے بنسب کے لیے پہلے اسے تیار کیا جاتا ہے عالمِ ارواح سے تیاری شروع ہوتی فیصلہ وہاں ہوتا ہے وہاں تیار ہوتا ہے اور پھر پیدائش کے دن سے لے کر اعلانِ نبوت تک وہ تیاری میں رہتا ہے تو نفسیات بیان کہ وہ لوگ جو اس برابری کی نفسیات میں مبتلا ہیں وہ اندھیروں میں رہتے ہیں لئیسا بخارج منہا وہ اس میں سے نکل نہیں سکتے اور نور والے وہ ہیں وَجَعْلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِبْهِ فِي النَّاسِ نور والے وہ ہیں جنہوں نے اس درے محبوب اور درے رسول سے خیرات لے دی ہے اسی خیرات کو نور کہتے ہیں جن کو یہ نور نصیب ہو گیا ہے اب ان کی مثل دنیا میں کوئی نہیں ان کی مثل دنیا میں کوئی نہیں جن کو یہ خیرات نور کی نصیب ہو گئے وہ جو دوسری بات بتائی کہ ایمان کے بعد کفر اور وہ کفر جس کے بعد توبہ نصیب نہیں اور ایک ایمان کے بعد کفر اور وہ کفر جس کے بعد توبہ نصیب ہوتی دونوں میں فرق سمجھایا ہے نا بہت ساری آیات کے ذریعے کہ جس کفر کے بعد پھر توبہ کی نصیب ہونے کا امکان رہتا ہے وہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو حالت ایمان میں رسول کی نصیبت میں پختا تھا اس کو وہ نصیبت پھر کفر سے نکال لاتی ہے اور جو حالت ایمان میں جس نے رسول کی نصیبت پہ زور نہ دیا تھا وہ کفر کے گڑے میں گرا تو وہ بچ نہیں سکتا تو گویا رسول کی نصیبت جسے میسر ہے اسی کے لیے توبہ کی قبولیت ہے جسے رسول کی نصیبت میسر نہیں اس کے لیے توبہ کی توفیق نہیں اب اس کو قرآن مجید نے سورہ حجرات میں اس تصور کو اور واضح کی فرمایا یا یا اللہین آمنو لَا تَرْفَعُوا أَسْوَاتَكُمْ فَوْقَ سَوْتِ النَّبِيَ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ قَجَهْ لِبَعْدِكُمْ لِبَعْدَ انْ تَحْبَتَ عَمَالُكُمْ وَانْتُمْ لَا تَشْكُرُونَ فرمایا ایمان والو ایمان کے بعد ایمان کے بعد کفر کے دو سورتوں کی بات ہو رہی تھی جو مسلمان ہو کر کافر ہو گئے مسلمان ہو کر کافر ہو گئے ان کی دو قسمیں تھی وہ جو ایمان کے بعد کفر کے گڑے میں گرے اور پھر نصیب ہو گئی توبہ اور وہ دوسری قسم جو ایمان کے بعد کفر کے گڑے میں گرے تو گرے پڑے ہی رہ گئے توبہ سے محروم رہ گئے اور قیامت کے دن سیاہ چہروں والے بن گئے یہ کون لوگ فرمایا اللہ پاک نے ایمان والو لَا تَرْفَعُ أَسْوَاتَكُمْ فَوْقَ سَوْتِ النَّبِي نبی کی آواز پر اپنی آوازوں کو اچھا مت کیا کرو اب ایمان کو برقرار رکھنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے پہلا سوال یہ تھا کہ ایمان کے بعد جو کفر کر بیٹھے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کفر سے بچنے کی بھی کوئی صورت ہے یا وہ کفر کیسے کر بیٹھے چونکہ اس میں ارشاد تھا وہ جنہیں بعد میں توبہ نصیب ہو گئی اس کا سبق وَشَهِدُوَ أَنَّ الْرَسُولَ حَقُنْ وہ حالت ایمان میں چونکہ نعرہِ رسالت لگاتے تھے عظمتِ رسالت کے علم بردار تھے نصبت و تعلقِ رسول میں فنا تھے اور میرے محبوب کے ساتھ نصبتِ غلامی میں قوی تھے اس پر محنت کرتے تھے بعد میں کفر میں پھسے مگر یہ نصبت پھر ان کو بچا کے لے گئی اس نصبت کا پھر مجھے ہی آگیا اور وہ لوگ جن کے پاس حالت ایمان میں نصبتِ محبتِ رسول نہ تھی نصبتِ عدبِ رسول نہ تھی بلکہ جو درِ رسول میں آنے پر کتراتے تھے رسول کی سفارش کروانے سے کتراتے تھے دہلیزِ مصطفیٰ پر جھکنے سے کتراتے تھے وہ حالتِ ایمان میں بھی لوگی ایمان والے تھے حالتِ ایمان میں وہ اس وقت بھی حالتِ نفاق میں تھے وہ جب تباہ ہوئے تو بچ نہ سکے قرآنِ مجید اس نکتے کو واضح کرتا ہے فرمایا رسول کی آواز سے اپنی آوازوں کو اُچا مت کرو وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِكَ جَهْرِ بَعْدِكُمْ لِبَعْدَهِ اور جب رسول کو پکارنا ہو تو ایسے بے تکلفی سے نہ پکارا کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکار لیتے ہیں خبردار وہ بے تکلفی کی جگہ نہیں ہے وہ بے تکلفی کی جگہ نہیں ہے وہ عدب کی جگہ ہے بے تکلفی سے جیسے آپس میں پکارتے ہو یہ نوبت کس کے لیے آتی ہے رسول کو بھی اسی طرح ذکر کر دینا جیسے انسان آپس میں ایک دوسرے کا کر لیتا ہے یہ اسی کے لیے نوبت آ سکتی ہے جو اپنی ذہنی نفسیات میں رسول یا رسالت و نبوت کے منصب میں کسی نہ کسی پہلو سے برابری کا خیال رکھتا اسی کو جرت ہوتی کہ وہ رسول کو بے تکلفی سے اپنی طرح بکار لے اور جس نے برابری کا خیال نہیں رکھنا اور ہر وقت عدب میں خرق رہنا ہے اور جھکے رہنا ہے وہ برابری کے انداز سے زندگی میں کبھی بلانے کا تصور بھی نہیں کر سکے فرمایا خبردار میرے محبوب کی بارگاہ میں نہ آواز اچھی کرنا نہ بے تکلفی کرنا اگر تم بے تکلف ہوگئے ہیں اگر تم بے تکلف ہوگئے بارگاہ مصطفیٰ میں تمہاری زندگی کے سارے عمال غارب جائیں گے حج روزے نماز زکاة زکاة صدقات خیرات دعوتیں تبلیغیں عمال صالحہ بھلائیاں نیکیاں جو کچھ کیا برباد جائے گا صرف کتنی بات پر اگر میرے رسول کی بارگاہ میں بے تکلف ہوگئے وان تم لا تشعرون یہ نکتہ سمجھنے والا تمہارے سارے عمال اور ایمان تباہ و برباد جائے گا اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا تم بدستور زور و شور سے تقریریں جاری رکھو گے خطاب جاری رکھو گے تبلیغ جاری رکھو گے عمال جاری رکھو گے حج نماز روزہ ذکات مسلمانی کے عمال جاری رکھو گے اور تمہارا یہ گھمنڈ یہ خیال قائم رہے گا کہ میرے جیسا تو بکہ مسلمانی کوئی نہیں اور یہی خیال تمہاری تباہی کا باعث ہوگا تم اس طرف آنے ہی نہیں پاؤگے کہ میں نے بھی کوئی بیعدبی کر لی ہے رسول کی بارگاہ میں میں بے تکلف ہو گئے ہوں میں نے رسول کی بارگاہ میں کوئی سوئے عدب کر لیا ہے تمہیں اس کا شعور ہی نہیں ہوگا کہ میرا ایمان و عمال سب تباہ ہو گئے کیونکہ اگر شعور ہو جائے انسان کو کہ میرا سب کچھ لٹ گیا اگر یہ شعور ہو جائے تو پھر تو فکر بھی کرتا ہے نا کہ ہاں ہے میرا سب کچھ لٹ گیا اب کیسے بچے کیسے بحال ہو جائے ایمان کیسے پلٹ آئے توبہ کی طرف وہ راغب ہو جائے گا اس کو تو پھر خیال آ جائے گا تشمیش ہو جائے گی اور جس کو بہت بڑی بدبختی یہ ہے جس کا سب کچھ لٹ گیا ہو اور اسے لٹنے کا احساس بھی نہ ہو اجتماعی طور پہ ہماری قوم اس کیفیت میں مبتلا ہے اللہ ہم اقبال نشان دے ہی کرتے ہیں وائے ناکامی مطائے کاروان جاتا رہا اور کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا ہم لٹ گئے ہیں مگر اس وقت قوم کو لٹنے کا احساس بھی نہیں ہم گھاٹے میں چلے گئے ہیں مگر یہ خیال بھی نہیں کہ گھاٹے میں چلے گئے اگر اتنا خیال آ جائے تو وہی سے رکاوٹ آ جانے کے بعد اصلاح کے طرف قدم اٹ جاتا ہے یہ خیال آ جائے کہ میں لٹ گیا وہی سے سبھلنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور جب یہ خیال ہی نہ آئے کہ میں لٹ گیا ہوں تو سبھلنے کا عمل بھی کبھی شروع تو کیونکہ اللہ پاک نے جو میرے ماں اللہ پاک کے رسول کی بارگاہ میں بے تکلف اور بے عدب ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ نے انہیں معافی نہیں دینی انہیں توبہ کی توفیق نہیں دینی ان کے لئے بخشش و مغفرت کی راہ نہیں نکالنی اس لئے اس سے پہلا عمل کہ انہیں احساس بھی نہیں ہونے دیتا شعور بھی نہیں ہونے دیتا یہ ان پر مسلط کر دیا نہ شعور آئے اور نہ وہ روتے دھوتے رسول کی بارگاہ میں آئیں اور اس کے برعکس فرمایا پس وہ لوگ جو اپنی آوازیں میرے محبوب کی بارگاہ میں جب آتے ہیں تو پس ترکھتے ہیں میرے رسول کی آواز کے مقابلے میں پس ترکھتے ہیں اور بڑے سراپا عدب بن کے میرے محبوب کی بارگاہ میں بات کرتے ہیں بے تغلف نہیں ہوتے سراپا عدب رہتے ہیں آوازیں پس رکھتے ہیں فرمایا اولائکا اللہذین امتحن اللہ قلوبہم لتقوی بس وہ لوگ جو میرے محبوب کا عدب کرنے والے ہیں صرف انہی کے دلوں کو میں نے تقویٰ کے لئے چن لیا ہے گویا تقویٰ انہی کو نصیب ہوتا ہے جن کا دل عدب رسول سے معمور ہوتا ہے اور جن کا دل عدب رسول سے خواہی ہے نہ توفیقِ توبہ ہے نہ توفیقِ تقویٰ ہے اور اگر وہ کوئی عمل کریں اور بزاہ میں خیش اسے تقویٰ اور خدا خوفی تصور کرتے تھے اللہ کا فرمان یہ ہے کہ یہ محض دھوکہ ہوگا تقویٰ نہیں دھوکہ ہوگا تقویٰ صرف ان دلوں کے لئے خاص ہے اور وہ دل تقویٰ کے لئے خاص کر لئے گئے ہیں کہ جن دل عدب رسول سے معمور ہیں تو پتا چلا تقویٰ توحید کا نور ہے تقویٰ جوہرے توحید ہے بولیے تقویٰ جوہرے توحید ساری توحید کا اونچا جوہر تقویٰ ہے توحید کا مقصود تقویٰ ہے توحید کا نکتہ کمال تقویٰ ہے توحید کا نکتہ کمال تقویٰ ہے تو وہ دل جو اللہ کے تقویٰ سے لبریز ہو گویا ان سے اونچا موہد دل کوئی نہیں جن دلوں میں اللہ کا تقویٰ ہو اور جو دل اللہ کے تقویٰ سے لبریز اور معمور ہو وہی دل نورِ توحید سے روشن ہیں اور قرآن کا کہنا کیا ہے کہ باری تعالی یہ نورِ توحید یہ کمالِ توحید یہ جوہرِ توحید تقویٰ کا تو جن دلوں کو عطا کرتا ہے بتا تو سہی یہ تو توحید کا نور توحید کا جوہر تقویٰ کن دلوں میں رکھتا ہے فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم صرف ان دلوں میں اپنی توحید کا جوہر رکھتا ہوں جو دل میرے محبوب کے عدب سے معمور ہوتے ہیں جو سرابہ عدب رہتے ہیں میرے محبوب کی برگاہ میں گویا عدبِ رسول ہی جوہرِ توحید ہوا عدبِ رسول ہی جوہرِ توحید ہوا اور عدبِ رسول ہی وجہِ تقویٰ ہوا سو تقویٰ اسی کا ہے جس کے دامن میں عدبِ رسول ہے اور جس کے ہاں عدبِ رسول کی کمی ہے قرآن کا فرمان یہ ہے کہ اس کو عمر بر کبھی توحید کا جوہر نصیب نہیں ہو سکتا اللہ کی بندگی نصیب نہیں ہو سکتی اس کی عبادت مقبول عبادت نہیں بنتی اور اس کا دل اللہ کے تقویٰ سے معمور نہیں ہو سکتا اور اللہ پاک نے چن چن کے بعد سمجھائی تاکہ یہ نصبتِ رسول ہے نصبتِ حقبِ رسول نصبتِ غلامیِ رسول نصبتِ عدبِ رسول نصبتِ تعلیم کے رسول اس نصبت کو پختہ کر لو اگر کسی آئے غلط عمل کے باعث تم قبر کی باتی میں بھی گر گئے اور یہ نصبت ایمان میں حضور کی محبت و عدب کی ہوئی تو یہ قبر سے واپس پلتا دے گی یہ دوبارہ بخشش کی طرف لے آئے گی یہ توفیقِ توبہ دلا دے گی اور پھر اللہ کی بخشش و مغفرت کا تم مستحق بن جاؤ گے اور اگر تمہارا ایمان نصبتِ رسول سے معمور نہیں تمہارا ایمان عدبِ رسول سے مزین نہیں تمہارا ایمان محبتِ رسول سے آراستہ نہیں ہے تو پھر اس کفر کی وادی میں گرنے سے پہلے بھی تم کفر و نفاق میں تھے گرنے کے بعد بھی کفر و نفاق میں رہے پھر بچاؤ کی کوئی صورت نہیں بحری تعالیٰ پھر قرآنِ مجید نے رسول کے عدب کا طریقہ سلیقہ بھی سکھایا ذرا غور کریں یہ بات بڑی اہم ہے قرآن ہے اللہ کا کلام ہے اس کا اللہ کا کلام ہے میں ایک چھوٹی مثال آپ کو دیتا ہوں ایک ڈی سی اپوائنٹ ہو کسی شہر نزیلے میں ڈی سی اس کے لیے بادشاہ یا گورنر بڑا فرمان بھیجے کہ اس کے لیے حقوق ہیں تو کیا اس کے عاداب کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اس سے بڑا اس چھوٹے کے لیے لکھ کے بھیجے گا بولیے بڑی اہم چیز ہے عدب سکھانے کے لیے جس کا عدب کروایا جا رہا ہے جو اس کے چھوٹے ہوتے ہیں اس سے ان کا کام ہوتا ہے کہ بتاتے ہیں اس بارگاہ کا ہی عدب ہے ان سے اس طرح ملنا ہے ایسے پیش آنا ہے اوچھی بات نہیں کرنی یہ بڑی اہم بات ذہن میں رکھ لیں بڑوں کا جب عدب سکھایا جاتا ہے نا کسی بڑے افسر کا تو یہ ان کے قریب رہنے والے ہم نشین چھوٹے وہ بتاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں عداب یہ ہیں بڑے کی شان نہیں ہوتی کہ وہ اپنے سے چھوٹے کے عداب کی بھی چھوٹی چھوٹی باتیں بتانے لگ جائے گا بڑا ایسا نہیں کرتا بڑا ایسا نہیں کرتا کہ ایک تو اپنے چھوٹے کے عداب بتانے لگے کیونکہ وہ پھر ان کے چھوٹوں کا کام ہوتا ہے اور پھر عداب میں بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں بیان کرنے لگ جائے بڑے کی بڑھائی اس بات میں رکاوچ ہوتی کب اگر وہ عداب چھوٹے ہوں اور معمولی ہوں تو پھر بڑا کبھی بیان نہیں کرتا اچھا اب اگر بڑا اپنے چھوٹے کے عداب بیان کرنے لگ جائے کہ لوگوں جب اس سے ملو تو ایسے ملو ایسے ملو ایسے ملو ایسے ملو جب بڑا ہو کر اپنے چھوٹے کے لیے یہ باتیں بیان کرنے لگ جائے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں ان چیزوں کو چھوٹا نہ سمجھو یہ بہت بڑی ہے بڑی نہ ہوتی تو اس سے بڑا یہ عداب بیان نہ کرتا یہ چھوٹوں کے لیے چھوڑ دے تاکہ تم سنجھا دو وہ جو بڑے نے اپنے سے چھوٹے کے عداب گن گن کے بتائے ہیں اس لیے بتائے ہیں کہ اگر کسی چھوٹے نے کہے تو تم ان عداب کو چھوٹی چیزیں سمجھو گے اہمیت نہیں دوگے ہے میرا رسول مجھ سے چھوٹا ہے میں اس کا رب ہوں میں اس کا رب ہوں بنایا میں نے ہے مگر رب ہو کر اس رسول کی بارگاہ کے عداب تمہیں بتا رہا ہوں کہ کہیں عداب بارگے رسول کو چھوٹی شہ سمجھ کے نظرانداز نہ کر دینا یہ بہت بڑی شہ یہ بھی عدب سکھایا جا رہے ہیں اُچا نہ بولنا اُچا نہ بولنا بے تکلفی سے نہ بولانا ورنہ برباد ہو جاؤ گے اور آگے قربان جا پھر حضور علیہ السلام حجرہ مبارک میں گھر کے اندر آرام فرما ہوتے دیاتوں سے لوگ آتے اپنے کام کاج کے لیے اور آکے حضور کو آوازیں دیتے باہت سے اُچی آواز سے بلاتے حضور علیہ السلام کے آرام میں خلل آتا نیند مبارک میں خلل آتا آرام کے وقت میں خلل آتا ان کی آوازوں سے اب بولیے ایمان سے کہیے آپ سے ہر ایک سے جو آدمی ان چیزوں پر سوچتا ہے اور اللہ نے اسے سوچنے کی توفیق دی ہے وہ سوچے ایک سوال ہے میرا دیاتوں سے لوگ آئے ہیں انچی آوازیں دی ہیں باہر آرام میں خلل آ گیا ہے ٹھیک ہے یہ بات حضور علیہ السلام صحابہ کو فرما دیتے حضرت ابو بکر کو فرما دیتے حضرت عمر سے فرما دیتے حضرت عثمان سے حضرت علی سے وہ لوگوں کو سکھا دیتے بھئی یہ آرام کا وقت ہوتا ہے حضور کا اس وقت آوازیں نہ دیا کرو جائز بات ہے یا نہیں ان کو سکھا دیتے وہ خود اپنے طور پر ہی کر لیتے بھئی یہ آرام کا وقت ہے اونچی اونچی آوازیں نہ دیا کرو انتظار کر لیا کرو حضور کی آمد کا یا آپ کے وقت ہے مقرر اس وقت آ کے مل لیا کرو یہ صحابہ اکرام کا کام تھا کہ آدھ آپ سکھا دیتے اگر قرمان جائیں اللہ پاک نے اس کو بھی اپنے کلام کا موضوع بنا لیا اپنے کلام کا یہ وحیِ الٰہی ہے کسی عام آدمی کا کلام نہیں ہے کہ وہ باتیں لکھ رہا ہے اللہ کا کلام ہے جس سے اُچھا کلام کائنات میں کھوئی نہیں یہ وہ رب ہے جو قیامت کے دن اعلان کرنے والا ہے لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ کس کی بادشاہی ہے آج صرف اللہ کی جو ایک ہے جببار و قہار ہے جس کے سامنے کوئی دم نہ مار سکے گا اور پیغمبر بھی جس کے سامنے نفسی نفسی کر رہے ہوں گے وہ رب قیامت کے دن پیغمبر بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے جس کی حیبت و جبباریت و قہاریت کے سامنے وہ رب ہے ذرا اس کی شانوی تصور میں چشم تصور میں رکھیں اور اب اگلی آیت بھی سنیں اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْخُجُرَاتِ میرے محبوب یہ جو لوگ باہر سے دیاتوں سے آ جاتے ہیں اور آپ کے آرام کے وقت میں بھی محجروں کے باہر کھڑے ہو کے آپ کو آوازیں دیتے ہیں اَكْثَرُهُمْ لَا يَاقِلُونَ ان کو اکل نہیں ہے قربان جائیں آقا آپ کی عظمت ان کو شعور نہیں بے سمجھ لوگ ہیں پاگل لوگ ہیں نادان لوگ ہیں بے سوج لوگ ہیں یہ جو آیت میں نے پڑھی یہ کسی کتاب کا جملہ نہیں رب کا کلام ہے اندازہ کریں محبوب کے آرام کا اللہ کے کلام میں کتنا مقام ہے اور محبوب کی بارگاہ میں آنے والوں کے آداب کا اللہ کی نگاہ میں کیا مقام ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ وہ کام جو صحابہ کو کرنا تھا وہ محلہ خود کر رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا یہ جو باہر اپنے کام کاج کے لیے آتے اور آپ کو آوازیں دیتے ہیں یہ بے عدوی ہے اور بے آرامی ہوتی ہے ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ خموشی سے کھڑے ہو جایا کریں یہ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے صبر کریں خموش کھڑے ہو جایا کریں آپ کو آوازیں نہ دیں تاکہ آپ کی نید میں خلل نہ آئے حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ بشک شام پر جائے گھنٹوں کے گھنٹے لگ جائیں اس وقت تک آپ کو آواز نہ دے جب تک آپ اپنی مرضی سے باہر نہ جائیں حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ ان کو بتا دیں کہ جب تک محبوب آپ اپنی مرضی سے باہر نہ جائیں آپ کو باہر سے آواز کوئی نہ دیا کریں عدب گاہیز زیرِ آسمان از عرش نازک تر اور عدب اور آداب سکھائے جا رہے ہیں اتنی اتنی بات بھی باریک باریک بات بھی بتائیں خود بتا رہا ہے آپ کسی دفتر میں ہونا کسی دفتر میں تو دفتر کا بڑا سربراہ ہو تو وہ جمع کر کے باقی ملازمین کو لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھانے لگ جائے تو ان سے چھوٹے افسر کہتے ہیں سر آپ یہ نتغریف کریں یہ ہم خود کر لیں گے ہم سمجھا لیں گے یہ ہمارا کام ہے یہ ہم خود سمجھا لیں گے آپ اتنی باتوں میں نہیں آپ بڑی بڑی باتیں بتا دیں باقی کام ہم خود سمجھا لیں گے یہ بات ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی بولیے چھوٹی باتوں سے رکا جاتا ہے اگر یہ چھوٹی باتیں ہوتی تو رب بھی کبھی بیان نہ کرتا اتنی بڑی باتیں تو ہیں نا کہ اللہ نے خود بجائے اس کے کے صحابہ پہ چھوڑ دے کہ تم کو نہیں خود موضوع بنا لیا اگر وہ خموش کھڑے رہیں جب تک کہ آپ خود نہ نکلیں یہ ان کے لئے بہتر ہے لکان خیر اللہم ان کے لئے بہتر ہے کیا مطلب اس طرح ان کا ایمان بچ جائے گا اگر آپ کی آوازوں سے خلال آ گیا تو کیا حاصل ہوگا وہ ایمان بھی نقصان کر بیٹھیں واللہ غفور الرحیم اللہ معاف فرمانے والا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بارگاہ کا عدب بارگاہ رسالت معاب کا عدب یہ وہ نسبت ہے جو ایمان کو محفوظ کرتی اور حالت کفر میں گرے ہوئے کو بھی پھر ایمان کی طرف توبہ کے راستے سے پلٹا کے لیا تھی اور جو اس نسبت سے محروم ہے وہ دنیا و آخرت کی ساری نعمت سے محروم ہے اب میں جو ارز کر رہا تھا کہ اندھیرے والے تو وہ ہوئے بس وہ لوگ قیامت کے دن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ کیوں سیاہ ہوں گے اس لیے کہ انہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا ہوگا اور ایمان کے بعد وہ کفر جو توبہ سے مٹایا نہیں جائے گا اور بالاخر قیامت کے دن سیاہ چہروں تک ان کافروں کو پہنچائے گا وہ نسبتِ عدبِ رسول سے محرومی ہے وہ شفاعتِ رسول کی دولت سے محرومی ہے وہ تعلقِ رسول کی دولت سے محرومی ہے اور وہ کفر جو ایمان کے بعد بدبختی سے کسی پر مسلط ہو گیا مگر اس کے بعد پھر اسے توبہ نصیب ہو گئی یہ بعد میں پھر توبہ پا لینے والے صرف وہ لوگ ہوں گے جو حالتِ ایمان میں شہدُ ان الرسول حقن رسول کے نعرے لگاتے تھے جن کی حالتِ ایمان رسول کی نسبت سے قوی تھی وہ پھر پچ جائیں گے نور کی بات ہو رہے ہیں ایسے لوگ جن کا ایمان نسبتِ رسالت کے ساتھ قوی رہا وہ قیامت کے دن نور پائیں گے قلعانی مجید فرماتا ہے یہ سورہ الحدید میں دنیا سے نور لے کر آئے ہوں گے اور یہ نور پھر ان کی قبر میں بھی رہے گا اور قیامت کے دن بھی نور ان کے ساتھ ساتھ چلے گا فرمایا آپ دیکھیں گے کہ نور قیامت کے دن دو نوروں میں یہ نور نسبتِ رسول کا نسبتِ عدبِ رسول کا نسبتِ معرفتِ مقامِ رسول کا نسبتِ غلامیِ رسول کا اور ایمانِ حقیقی کوئی نور جو دنیا میں انہوں نے کمایا تھا قیامت کے دن دو نوروں میں بدل جائے گا ایک نور ان کے دائیں دائیں چلے گا ایک نور ان کے آگے آگے چلے گا یہ ایمان والے قیامت کے دن نور والے کہلائیں گے نور جالے کہلائیں گے جدھر جائیں گے دو نور ان کے ساتھ ہوں گے بشراکم اليوم یہ دو نوروں کے ساتھ چلیں گے انہیں قیامت کے دن خوشخبریاں دی جائیں گی جنتیں عطا کی جائیں گی اب ان نور والوں کو دیکھ کر وہ دوسرے تاریخی والے جنہوں نے دنیا میں نہ نور کمایا تھا نہ نور مانا تھا نہ نور مانگا تھا نہ نور پر محنت کی تھی نہ نور والے کی بارگاہ میں گئے تھی خیرات لینے کے لیے جہاں سے نور ملنا تھا وہاں تو وہ گئے نہیں تھے گندوں کی دکان پر جائیں گے تو گوشت تو نہیں مل جائے گا تو نور جہاں سے ملنا تھا وہاں تو گئے ہی نہیں تو نور کمائی کیسے ہوتی قرآن مجید نے دو ٹوک فیصلہ کر دیا تھا قَدْ جَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ لوگوں تمہارے پاس یہ نور آ گیا جو پیکرِ نور ہے جو چشمہِ نور ہے جو بمبہِ نور ہے جو وچھِ نور ہے جو کاسمِ نور ہے جو موطیِ نور ہے سرابہ نور آ گیا نور ہی نور آ گیا کتابِ روشن آ گئی اب یہ نور کی خیرات کسے ملے گی آگے آ رہا ہے قَدْ جَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَحْدِ بِهِ اللَّهُ مَنِتَّبَارِدْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ اس نور سے اس نور کی ہدایت اسی کو ملتی ہے جو سلامتی کے ساتھ اللہ کی رضا کین راہوں پر چل پڑا جس نے سرابہ کی پیروی کر لی مَنِتَّبَارِدْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ جس نے سرابہ کی پیروی کر لی اللہ کی رضا کی طلب لے کر اس نور والے کے نقش قدم پر چل پڑا اور خود کو اس نظمت کے ساتھ مرسلک کر لیا اسی کو اس نور کی ہدایت ملے گی اسی کو اس نور کی سو وہ لوگ جو نور کی راہ پر نہیں گئے اور نور بانٹنے والے کی بارگاہ میں نہیں گئے یہ رب کائنات بار بار اعلان فرما رہے تھے یا ایوہ النبی اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَعِيًا اِلَى اللَّهِ بِيزْنِهِ وَسْسِرَاجَ مُنِيرًا میرے محبوب ہم نے آپ کو چمکنے والا اور چمکانے والا سورج بنایا ہے لوگوں کو بتایا لوگو اندھیروں میں بھٹکنے والوں کَمَمْ مَسَلْهُ فِي الظُّلُمَاتِ ارے اندھیروں میں بھٹکنے والوں ارے تاریکیوں میں بھٹکنے والوں اگر نور چاہتے ہو تو نور کی خیرات لینے کے لیے آؤ تمہیں منیر دکھاتے ہیں جو نور بنا دیتا ہے اگر نور چاہتے ہو اور منور ہونا چاہتے ہو روشن ہونا چاہتے ہو تو آؤ تمہیں سیراجِ منیر دکھاتے ہیں یہ ایسا چراغ ہے یہ ایسا چمکتا دمکتا روشن سورج ہے جو نہ صرف خود منور ہے بلکہ منیر ہے جو اس کی طرف آ جائے اسے روشن کر دیتا ہے یہ خود نور بھی ہے خود منور بھی ہے خود منور بھی ہے من اللہ نور یہ خود نور ہے سیراجن یہ منور ہے منیرہ یہ منور ہے اب جیسے نور کی خیرات چاہیے چمکانے والا تو یہاں ہے اسی کے در پر آتے تو تمہیں نور مل جاتا اور تمہیں بلایا گیا تھا تعالو یستغفر لکم رسول اللہ لبو روح سا تمہیں بلایا گیا تھا آؤ اس محبوب کی بارگاہ سے نور کی خیرات لے لو اس کی شفاعت لے لو اس کے قدموں میں آ جاؤ اس کی دیلیز بر گر جاؤ تم نے سر چٹک دیا اور تکبر کر کے چلے گئے تو تم نے تو جہاں سے نور ملنا تھا وہاں تو جھکے ہی نہیں وہاں دامن پھیلایا ہی نہیں سو جب اس باہر گئے نور اس پر تم نے دامن نہ پھیلایا تو لئیسا کمسلی تو کمم مسلہ مسلی فی الظلمات لئیسا بخارجی منہا تم اندھیروں میں ہی رہ گئے تاریکیوں میں رہ گئے سو نور کی کمائی نہ کر سکے نور کی کمائی انہوں نے کر لی جو اس نور والے اور نور بانٹنے والے سے چمٹ گئے ان کے قدموں سے چمٹ گئے لگ گئے ان کی بارگاہ میں چھک گئے وہ منور ہو گئے جو اس بارگاہ میں نہ آئے وہ تاریک رہ گئے وہ اب قیامت کے دن دونوں اٹھ کھڑے ہوئے قبر سے قیامت کا اعلان ہو گیا وہ جو نور لے کے آئے تھے نور والے سے وہ بھی قیامت میں اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ جو تاریکیوں کے ساتھ مر گئے اور تاریکیاں لے کے آئے تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے اب دونوں چل رہے ہیں قیامت میں یوم تبید دو وجو و تسود دو وجو وہ روشن نور والے بھی چل رہے ہیں ان کے چہرے بھی دمک رہے ہیں نور سے چمک رہے ہیں اور تاریخی اندھیرے والے بھی چل رہے ہیں اور فرمایا کہ پھر ہم اس دن دو گناہ کر دیں گے اس دن دائیں طرف بھی نور چل رہا ہوگا سامنے بھی نور چل رہا ہوگا جب وہ نوروں کے ساتھ نور کے ساتھ چل رہے ہوں گے تو وہ منافق وَرَئِتَ الْمُنَافِقِينَ يَسُدُّونَ عَنْكَ سُدُودًا آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ میری طرف تو دورے دورے آتے ہیں کوئی حج نہیں محسوس کرتے تیری بارگاہ میں جبگنے سے کتراتے ہیں لَوْوَرُوْسَهُمْ تیری بارگاہ میں خیرات مانگنے اور تیری شفاعت کروانے سے گبراتے ہیں کتراتے ہیں ان کو فرمایا یہ منافق ہیں فرمایا یہ جو منافق ہوں گے يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتِ وہ منافق بھی چل رہے ہوں گے تحریکیاں لے کر وہ جب نور والوں کو دیکھیں گے تو يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتِ لِلَّذِينَ آمَنُونَ وہ ایمان والوں کو دیکھیں گے نور والوں کو دیکھیں گے منافق لوگ قیامت کے دن تو بول اٹھیں گے انظرونا نقتبس من نورکم آؤ ذرا ہمارا بھی خیال کر لو آؤ ذرا ہمارا بھی خیال کر لو ہمارے اوپر کرم کر دو شفقت کر دو اور تھوڑا سا نور ہمیں بھی دے دو نقتبس من نورکم نقتبس بولیے من نورکم وہ لوگ جو محروم تھے نور سے وہ کیوں محروم تھے اس لیے کہ رسول سے مانگنا پڑتا تھا وہ رسول سے مانگتے نہیں تھے انہیں کہا تھا آؤ لے لو رسول دینے کے لیے ہے وہ کہتے تھے لبو اور روس ہم رسول سے نہیں مانگتے مانگے گئے تو صرف اللہ سے مانگے رسول سے نہیں مانگے وہ جو رسول سے نہیں مانگتے تھے قیامت کے دن رسول کے غلاموں سے مانگ رہے ہوں جو دنیا میں رسول سے نہیں مانگتے تھے مولانا فرق شیر صاحب وہ جو رسول سے نہیں مانگتے تھے وہ قیامت کے دن رسول کے غلاموں سے مانگ رہے ہوں گے قیامت ایک عجیب منظر ہوگا قیامت ایک عجیب منظر اللہ حضرت اس لیے فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا کل تو ہر ایک نے مان جانا ہے قرآن بتا رہا قرآن بتا رہا ہے ہر کوئی مان جائے گا تو قیامت کے دن کا ماننا کچھ نفع نہیں دے گا تو جو بات قیامت کے دن جا کے ماننی ہے اللہ کے بندوں وہ آج ہی مان جائے ہمیں بھی اپنے نور میں سے تھوڑا سا دے دو اب یہاں ایک بنیادی بات ہے وہ بڑی اہم چیز سمجھ رہے ہیں یہ تو دنیا ہے یہ تو دنیا ہے یہاں تو کئی مسجدیں ہیں اس مسجد میں گئے تو انہوں نے کوئی اور مسئلہ بتا دیا اس میں گئے تو انہوں نے کوئی اور مسئلہ بتا دیا یہاں تو مولویوں کے جگڑے ہیں مناظرے ہیں جگڑے ہیں فتوے ہیں الٹی سیدھی باتیں بھی ہیں چلو یہاں تو آپ کہتے ہیں وہ یہ کہتا ہے یہ یہ کہتا ہے سمجھ نہیں آجیں کس کی معنی دنیا ختم ہو جائے گی یہ سارے کچھ ہی فارغ ہو جائیں گا اب قیامت کے دن تو کوئی الگ محلے اور مسجدیں نہیں ہیں نا وہاں تو کوئی مولوی صاحب الگ الگ مسئلے نہیں نہ بتا رہے کہ بتانے والے وہاں بھی ہیں سارے شعور دنیا کے دنیا میں رہ جائیں گے وہاں الوہی شعور ملے گا قیامت کے دن ایک نیا الوہی اور وہ مشرق جو اس دنیا میں کھلم کھلا شرک کرتے تھے قیامت کے دن وہ بھی شرک سے برات کا اعلان کر دیں جو کھلم کھلا شرک کرتے تھے قیامت کے دن وہ بھی برات کا اعلان کر دیں گے کہیں گے مولا یہ بہت ان کو جہنم میں ڈال ہم کو بچا لے یا اور جن کی پوجہ ہم دنیا میں کرتے رہے ہیں ہم انہوں نے مغالطے میں ڈال رکھا ان کو جہنم میں ڈال ہمیں بچا لے وہ اپنے بتوں اور اپنے جھوٹے خداوں سے بھی برات کا اعلان کر دیں گے قیامت کے دن مشرق بھی شرک سے برات کا اعلان کر دیں گے اتنا غلبہ توحید ہوگا اتنا غلبہ توحید ہوگا قیامت کے دن اس لیے کہ رب کائنات کی عدالت ہوگی لیمن الملک اليوم کی آوازیں آ رہی ہیں لِللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ صرف اللہ کی بادشاہی ہے سب بادشاہ دم توڑ جائیں گے کسی کی سلطنت نہ بچے گی کوئی حکومت نہ بچے گی کوئی طخت نہ بچے گا کوئی کفر و شرک کچھ نہ بچے گا صرف غلبہ توحید ہوگا اور اللہ کی سلطنت اس کی حکمرانی کا ڈنگ کا بج رہا ہوگا اور انہوں ہی شعور ہوگا اب اس قیامت میں جس میں صرف اللہ کا دیا ہوا شعور ہوگا کسی مولوی کا دیا ہوا بولیے نہیں کسی عالم کا دیا ہوا کسی مفتی کا دیا ہوا نہیں کسی وائز مقرر کا دیا ہوا نہیں سارے جگرے ختم لے جائیں گے دنیا میں وہاں سوال ہے کہ قیامت کے دن اب وہ لوگ جو دنیا میں بھی کسی غیر سے نہیں مانگتے تھے وہ قیامت کے دن کہہ رہے ہیں لوگوں سے حضور کے غلاموں سے کہ ہمیں تھوڑا سا نور دے دو وہ یہ بتا دوں وہ جن سے نور مانگ رہے ہیں وہ نور والے ہوں گے کون یہ بھی سن لیں وہ نور والے جن سے نور مانگ رہے ہیں وہ نور والے ہوں گے کون سنن ابی دعود میں حدیث ہے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے اللہ کے بندے ایسے اللہ کے بندے ہوں گے جو نہ تو نبی ہوں گے بولیے نا نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے مگر نبی اور شہید نہ ہونے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں انہیں قرب کا اتنا اونچا مقام مجسر ہوگا کہ انبیاء اور شہداء بھی رشک کی نگاہوں سے دیکھیں گے رشک کریں گے اس لیے نہیں کہ ماذا اللہ انبیاء کے پاس وہ درجہ نہیں ہوگا رشک اس لیے کہیں گے کہ باری تعالیٰ ہمیں تو تو نے اتنا اونچا درجہ قرب کا عطا کیا اس لیے کہ ہم نبی تھے ہم شہید تھے یہ تو نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں مگر اس کے باوجود اتنی قربت اور اتنی بلندی تو انہیں عطا کر دی بڑے خوش نصیب لوگیں انبیاء اور شہداء بھی اللہ کی بارگاہ میں ان کی قدر و منزلت پر رشک کریں گے اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا واللہ انہ وجوہہم لنور و انہم لعلا نور و فی روایت انہم لعلا منابر بلند فرمایا اللہ کی عزت کی قسم وہ نور پر ہوں گے وہ نور پر ہوں گے ان کے چہرے سرابہ نور ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر تشریف فرما ہوں گے نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے سراسر نور ہوں گے ان کے چہرے روشن منور ہوں گے نور کے ممبروں اور تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور فرمایا کہ وہ نور پر گامزن ہوں گے صحابہ اکرام کے دلوں میں اشتیاق پیدا ہوا آقا وہ خوش نصیب جو نبی بھی نہیں شہید بھی نہیں اور نور پر گامزن ہیں اور نور کے ممبروں پر بیٹھے ہیں نور کے ٹیلوں پر بیٹھے ہیں نور کی کرسیوں پر عرش کے دائیں جانب بیٹھے ہیں اور ان کے چہروں سے نور نکل رہا ہے یوم تب ید وجود چہروں سے نور نکل رہا ہے عرض کی آقا بتائیں تو صحیح وہ کون لوگ ہوں گے وہ نور والے دون ہوں گے ثم تعلیٰ حاضر آیا وقال علا ان اولیاء اللہ لا خوفن علیہم بلاہم یا زنون حضور نے یہ آیت تلاوت کی فرمایا یہ اللہ کے اولیاء ہوں گے یہ حدیث پاکت ہے آیت تلاوت کی فرمایا یہ اولیاء اللہ ہوں گے حدیث پاک نے تشریح کر دی قرآن مجید جنہیں اس طرح فرما رہا تھا نور جن کے دہنے چانے اور آگے آگے چل رہا ہوگا وہ جو نور والے چل رہے ہوں گے قرآن جن کو نور والا کہہ رہا تھا حضور نے ان کی تصریح فرما دی وہ نور والے اولیاء ہوں گے وہ نور والے اولیاء ہوں گے اور جب وہ اولیاء ہوں گے نور والے اب وہ لوگ جو نور والے نہ تھے تاریکی والے تھے وہ ان نور والوں کے پیچھے آ جائیں گے اولیاء کے پیچھے آ جائیں گے سلحاء کے پیچھے آ جائیں گے مومنین کاملین کے پیچھے آ جائیں گے اور اللہ کے ان اولیاء سے نور والوں سے کہیں گے تھوڑا سا نور ہمیں بھی دے دو مانگیں گے وہ کہیں گے قیل ارجعو وراء اکم ان سے کہا جائے گا یہ نور یہاں نہیں ملتا دنیا میں ملتا ہے فلطمسو نورہ اگر ہو سکے تو واپس دنیا میں جاؤ جہاں سے تاریکی کبھا کر لائے ہو جس در سے نور ملنا تھا اس در پر تو گئے نہیں وہاں کی خیرات مانگنے سے کتراتے رہے یہاں نور کی خیرات مانگتے ہو نہیں جاؤ پھر اس در پر جاؤ اگر ہو سکے دنیا میں جاؤ اور وہ ممکن نہیں ہے اور وہ ممکن نہیں اس دنیا میں جاؤ اس در پر جاؤ وہاں سے نور کی خیرات لے کے آؤ وہ ممکن نہیں ہے ٹیلر جہو ان سے کہا جائے گا پرٹ جاؤ یہاں ایک لطیف نکتہ ہے قرآنی تفسیر کے ایک لطیف نکتہ عرض کر دیں ان کے لئے کہا انظرونا نختبس من نورکم مزارے کا سیغہ بیان کیا معروف کا سیغہ ہے فیل معروف بیان کیا وہ کہیں گے خود کہ ہمیں دے دو تھوڑا سا نور مانگیں گے اب چاہیے یہ تھا کہ معروف کے مقابلے میں معروف آتا اور قرآن بیان کرتا پھر وہ نور والے ان سے کہیں گے کہ نہیں یہ نور یہاں نہیں ملتا واپس چلے جاؤ چاہیے یہ تھا کہ انہوں نے مانگا تھا براہراس نختبس من نورکم اے نور والو اے اولیاء تھوڑا سا نور ہمیں دے دو خود مانگ رہے ہیں اب چاہیے یہ تھا کہ کیوں بیان ہوتا کہ وہ نور والے اولیاء ان سے کہیں گے کہ نہیں ہم نہیں نور دیتے واپس دنیا میں جاؤ لے کر آؤ یہی چاہیے تھا نا مگر قرآن کو سنیئے قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے براہراس ان سے نور مانگا اور آگے جواب نور والوں کی زبان سے نہیں دلوایا جو نور والے اولیاء ہیں ان کی زبان سے جواب فرمایا قیل ارجعو ان سے کہا جائے گا کون کہے گا فرشتے کہیں گے کوئی دوسرے کہیں گے قیل ارجعو ان سے کہا جائے گا سوال کرنے پر یہاں سے یہ نور نہیں ملتا واپس جاؤ اور وہاں سے رے کر آؤ وہ اولیاء اپنی زبان سے نہیں کہہ رہے یہاں انہیں کہلوایا جا رہا ہے ان مانگنے والوں کو جواب دلوایا جا رہا ہے اس لیے کیونکہ یہ تو دینے والے ہیں قیامت کے دن بھی ان کی زبان سے نہ نہیں کروائی جا رہی قیامت کے دن بھی ان کی زبان سے نہ نہیں کروائی جا رہی کہ تمہاری شان یہ نہیں کہ تم نہ کرو تم ابھی بھی چپ رہو انہیں ہم جواب دلواتے ہیں اللہ جواب دلوائے گا باک جاؤ نور وہاں سے ملتا ہے یا نہیں ملتا اس جواب کا احتمام بھی اللہ کروائے گا اپنے بندوں پر اتنی اس کی شانے کری گی اور اتنا اکرام اپنے نور والے بندوں کا فضور بابینہم بسور اللہ باب اور پھر اس کے بعد وہ ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور وہ دوزخ میں جلنے لگ جائیں گے ادھر دوزخ ہوگی وہ اس میں جلنے لگ جائیں گے ادھر جنت ہوگی نور والے ان تختوں پر آرام فرما ہو جائیں گے متقین تقیے لگا کے بیٹھے ہیں اب ان کے جلنے کی آوازیں آئیں گی ان کے خوش و خرم ہو کر گفتگو کرنے کی آوازیں ان کو سنائی دیں گی اور وہ دوزخ سے پھر بولیں گے اونچا اونچا اب دوزخ میں جلتے ہوئے اونچا کہیں گے کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں رہتے تھے ہمیں بکشوالو ہم دوزخ میں جل رہے ہیں بکشوالو دوزخ سے نکلوالو نور دے دو کیا ہم تمہارے ساتھ تمہاری سنگت میں نہیں رہتے تھے وہ جو قیام جو دنیا میں کہتے تھے کسی کی سنگت کام نہیں دے گی کسی کی سنگت کام نہیں آئے گی سنگتوں کا کوئی فائدہ نہیں صرف اپنے اعمال کام آئیں گے کسی کی سنگت کو ایمانہ نہیں رکھتی یہ تم جو بلیوں کی سنگت میں پھرتے ہو سولہا کی سنگت میں پھرتے ہو اندیاء علیاء کی محبتیں سنگتیں تلاش کرتے پھرتے ہو کوئی سنگت کام نہیں آئے گی وہ جو دنیا میں سنگت کو نہیں مانتے تھے وہ قیامت کے دن سنگت کا واسطہ دے رہے ہیں سنگت کا واسطہ دے کر مانگ رہے ہیں بچالو علم نکن مآکم ہم تمہاری سنگت میں نہیں تھے تمہارے پروسی نہیں تھے ہم تمہارے پروسی نہیں تھے تمہاری سنگت میں نہیں تھے تمہارے ساتھ تو رہتے تھے نا تو ہمیں اب کرم کر دو وہ کہیں گے قالو بلا ہاں تم ساتھ تو رہتے تھے پروسی تو تھے سنگت میں ساتھ میں تمہارا گھر تو تھا مگر سنگت میں تو قریب تو رہتے تھے مگر تم نے سنگت اپنائی کب تھی سنگت اپنائی کب تھی تم نے تو اپنی جانوں کو فتنوں میں مبتلا کر لیا تھا فتنوں میں مبتلا کر لیا تھا اپنی جانوں کو وَتَرَبَّسْتُمْ وَرْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمْ الْأَمَانِي حَتَّى جَا عَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُونَ اور تم انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی بات میں نے ہمارا مزاق اڑاؤ تم تو ہمارا مزاق اڑانا چاہتے تھے ہماری تذہیق کرنا چاہتے تھے ہمیں پریشان کرتے تھے ہمیں مسائب میں مبتلا دیکھتے تھے اور ہمارے شان اور ہمارے عوال کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا رہتے تھے اور تمہیں اپنی عرضویں تھیں مال و دولت کا گمند تھا کوٹھیوں والے تھے تم کاروں والے تھے سرمایہ و دولت والے تھے بڑے تھے جہاں منصب تھا تمہارے پاس کرسی تھی ہمیں نیک سمجھتے تھے چھوٹا جانتے تھے تو تمہاری تو بریبنی امیدیں تھیں تمہاری امیدوں نے تمہیں تمہا کر کے دو زخمیں پہنچا دیا اب وہ ہمارے پاس رہنا تمہیں کیسے فائدہ دے پاس رہنا تمہیں کیسے فائدہ دے وہ لوگ جو دنوں نے دنیا میں سلحا کی اور اولیاء کی سنگت نہ اپنائی اور نور والوں کی اور اللہ والوں کی قربت و میت اور سنگت نہ اپنائی بلکہ ان کا مزاک اڑایا ان کی تزیگ کی ان پر تانے کسے بھبکیاں کسی ان کی رہوں سے جدا ہو گئے اور خود کو ان کے فیوزات و برکا سے الگ رکھا وہ قیامت کے دن ان کے فیوزات مانگیں گے مگر فیوزات انہیں عطا نہیں کیے جائیں گے فیوزات انہیں عطا نہیں کیے جائیں گے قرآن مجید اسی تصور کو دوسرے مقام پر بیان فرماتا ہے وہ کیا کہ یہ جنور کس کے ذریعے سے ملے گا اس کو پھر تصریح قرآن مجید کر رہا ہے قرآن مجید نے کہا قیامت کے دن اللہ پاک شرمسار نہیں فرمائے گا اپنے نبی کو اپنے نبی کو تو گویا مرکز خدا کی رحمتوں کا اس کی برکتوں کا اس کے فیوزات کا اس کی انعیات کا نبی کی ذات ہوگی لَا يُخْذِ اللَّهُ النَّبِي قیامت کے دن نبی کے اکرام کا دن ہوگا نبی کی عظمت کے ڈنکے بجائے جائیں گے نبی کی شانیں دکھائیں جائیں گی نبی کی نبوت اور رسالت کی عظمت ہر ایک پر عشقور کی جائے گی نبی کی ذات قیامت کے دن مرکز و محور ہوگی وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے ساتھ سنگت میں رہے جنہیں نبی پر ایمان لائے حالانکہ قرآن مجید ہر جگہ بیان کر وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا صَالِحَاتِ مَعَهُ کی وَالَّذِينَ آمَنُوا کے بعد ضرورت نہیں ہو جب کہہ دیا وَالَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے بعد کسی تصریح کی مزید ضرورت نہیں رہتی ایمان لائے ایمان سے مراد ایمان والے ہی الَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان لائے الَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان لائے الَّذِينَ تَقُوا جو بُتَقی ہو گئے یعنی مجرد فیل کو بیان کیا جاتا ہے اس کے بعد بَعْو کہنے کی ضرورت نہیں رہتی یہاں ایمان سے مراد یہ جو نور جن کو ملے گا وہ مجرد ایمان والے نہ ہوں گے بلکہ ایمانِ مائیت والے ہوں گا جو محض ایمان کو کافی سمجھتے ہیں وہ محروم رہ سکتے ہیں کیونکہ ممکن ہے کفر کی وادیوں میں گر جائیں ان کا ایمان قیامت کے دن نور دلائے گا جن کا ایمان نبی کی سنگت والا ایمان ہوگا نبی کی مائیت والا ایمان ہوگا نبی کی صحبت والا ایمان ہوگا نبی کی قربت اور اقتصاب فیض والا ایمان ہوگا فرمایا نورہم یسع بین ایدیہم و بی ایمانہم ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف چل رہا ہوگا ان کا نور چل رہا ہوگا تو گیا قرآن مجید میں واضح ہو گیا کہ قیامت کے دن نور جن کو ملے گا وہ بھی نبی کی سنگت و مائیت کا صدقہ ملے گا نبی کی قربت و نسمت کا صدقہ ملے گا خالی کلمہ پڑھ لینے سے نہیں اس پر جن کے کلمہ پڑھنے پر ماہو مائیت و غلامی مصطفیٰ کی مار لگے گی وہی ایمان قیامت کے دن نور والا بنے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو قرآن مجید نے یہ بات واضح کر دی کہ قیامت کے دن نور آقا علیہ السلام کی رسمت کا صدقہ ہوگا آقا کی غلامی کا صدقہ ہوگا اور آقا کی معیت کا صدقہ ہوگا اب میں خدیث پاک یہاں کوڈ کرنا چاہتا ہوں یہ سنت عیسائی میں بھی ہے ابن ماجہ میں بھی ہے بخاری میں بھی ہے سیاستہ میں وہ جو میں نے عرض کیا قرآن مجید نے کہا وہ کہیں گے انظرونہ نقتبس من نورکم وہ نور والوں سے اولیاء سے نور کی خیرات مانگیں گے اور دوسرے مقام پر قرآن مجید نے آیا ہے غالباً الحجید میں اور سورہ آراف میں بھی ہے سورہ آراف میں دوسرے مقام پر آیا ہے کہ وہ ان سے کہیں گے یہ تھوڑا سا پانی ہمیں بھی دے دو نور والوں سے ان کو تو وہ جواب دیں گے اور یہ سوال علم نکم معاکم کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے تمہاری میت میں نہ تھے انہوں نے چونکہ میت حاصل نہ کی تھی تو ان کی وہ سنگت جو ظاہری پروسی ہونے کی انہیں نفع نہیں دے گی اور جو ان کی سنگت میں دنیا میں آ گئے انہیں ان کی سنگت قیامت کے دن بھی نفع دے گی قیامت کے دن بھی نفع دے گی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت حضور علیہ السلام نے فرمایا باب الزیادت ایمان سنن نسائی میں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما مجادلت اہدکم فی الحق یکونو لہو فی الدنیا بِأَشَدَّ مُجَادَلَةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِرَبِّهِمْ فِي اِخْوَانِهِمْ الَّذِينَ اُدْخِلُوا فِنْ اُدْخِلُوا الْنَّارُ فرمایا لوگوں اگر تم اپنا حق لینا چاہو دنیا میں تو جھگڑا کرتے ہو نا دوسرے سے اگر وہ نہ مل رہا ہو تو جھگڑا کر کے بھی حق لیتے ہو فرمایا دنیا میں کوئی شخص اپنا حق لینے کے لیے کوئی شخص اتنا نہیں جھگڑتا جتنا اللہ والے لوگ اولیاء صلحاء مومنین و کاملین متقین اللہ والے نور والے لوگ جتنے اپنے سنگت والوں کو بخشوانے کے لیے جھگڑیں گے فرمایا تم کیا جھگڑتے ہو اپنا حق لینے کے لیے دنیا میں جتنا اللہ والے لوگ قیامت کے دن شدت کے ساتھ اسرار کے ساتھ مطالبہ کریں گے درخواست کریں گے جھگڑیں گے کہ ہماری سنگت والے لوگ بخشے جائیں جب انہیں جنت میں جانے کا حکم ہوگا اللہ والوں کو نور والوں کو اولیاء کو صلحاء کو کہ جاؤ جنت میں تو ان کی نظر پڑے گی کچھ لوگ دوزخ میں جل رہے ہوں گے یہ جو قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر بیان کر رہا ہوں ان بعضوں نے جنہوں نے دنیا میں ان کی حقیقی سنگت اپنا ہی نہیں تھی بلکہ مزاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے دیکھ لیں گے جو دنیا میں تمہارا حال آخرت میں بھی یہی ہوگا انہیں ان کی دنیا کی جھوٹی سنگت نفع نہ دے سکی اور جو ان اولیاء صلحاء نور والوں کی سنگت میں آ گئے انہیں قیامت کے دن ان کی سنگت کام آئے کی حدیث پاتھ میں آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب وہ جنت میں جانے لگیں گے نور والے اللہ والے ان کی نظر پڑے گی ان کے کچھ سنگت والے لوگ دوزخ میں جل رہے ہوں گے جو دنیا میں ان سے متعلق تھے ان کے سنگتی تھے ان کے ہم صحبت تھے ہم مجلس تھے ہم نشین تھے نسبت اور تعلق والے تھے وہ جنتی جنت میں جانے کے لیے جو جا رہے ہیں نور والے اولیاء رک جائیں گے رک جائیں گے ارث کریں گے مولا ہم جنت میں نہیں جاتے ہم جنت میں رک جائیں گے ارث کریں گے مولا یہ جو لوگ دوزخ میں جل رہے ہیں یہ تو ہمارے ساتھی تھے یہ تو دنیا میں ہمارے ساتھی تھے کانو یسلون مآنا یہ ہمارے ساتھ مل کر نمازیں پڑھتے تھے ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے وَيَسُومُونَ مَعَنَا ہمارے ساتھ روزے بھی رکھتے تھے وَيَحُجُّونَ مَعَنَا انہوں نے ہمارے ساتھ مل کر حج بھی کیے تھے فَادْخَلْطَهُمُ النَّار اور تُو نے ان کو دوزخ میں ڈال دی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ارث کریں گے مولا تُو نے ان کو دوزخ میں ڈال دی اب یہ بات توجہ سے سن لیں آمال ثابت ہو گئے نمازیں پڑھتے تھے تب بھی تو وہ کہہ رہے ہیں يُسَلُّونَ مَعَنَا ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے وہ نمازی بھی تھے وَيَسُومُونَ وہ روزے دار بھی تھے وَيَحُجُّونَ انہیں حج بھی کیے تھے بولی یہ آمال ہو گئے یا نہیں نمازیں بھی پڑھی تھیں روزے بھی رکھے تھے حج بھی کیے تھے آمال والے تھے مگر یہ آمال انہیں دوزخ سے نجات نہ دلا سکے آمال کے باوجود دوزخ میں جل رہے ہیں یہ بات ذہن نشین کر لیں آمال کے باوجود وہ دوزخ میں جل رہے ہیں کیوں کہ کچھ اور کام ایسے ہوں گے جو ان آمال پر پانی پھیر کے انہیں دوزخ میں لے گئے اور کئی کام ایسے ہوں گے کہ وہ آمال کی جزا پر بھی غالب آگئے ان بری چیزوں کی سزا اور وہ دوزخ میں گر پڑے اور جلتے رہے اب ان کی بخشش کا سوال ہو رہا ہے اور ان کی بخشش مترکن ان کی نمازوں کی بنیاد پر نہیں اگر نمازیں بخشواتی ان کو تو وہ پہلے ہی جنت میں جا چکے ہوتے ہیں اگر ان کے روزوں نے انہیں بخشوانا ہوتا وہ پہلے جنت میں جا چکے ہوتے ہیں ان کے حج انہیں بخشوانے کے قابل ہوتے ہیں تو وہ پہلے بھی جنت میں جا چکے تھے نمازیں پڑی روزے رکھ کے حج کیے مگر جس بات پر زور ہے وہ ہے یسلونا مانا اولیاء کہہ رہے ہیں مولا ہمارے ساتھ ہماری میت میں ناظر مازیں بڑی ہماری میت میں روزے رکھے ہماری سنگت میں سبر کر کے حج کیا ہمارے ساتھ سیچے اور یہ دوزخ میں جل رہے ہیں ہم یہ دوزخ میں چھوڑ کے جنت میں نہیں جاتے اللہ پاک فرمائے گا تم انہیں پہچانتے ہو یہ حدیث سیاستہ میں گئی کتابوں میں آئی بہت سی روائے تھے اللہ پاک فرمائیں گے تمہیں پہچانتے ہو عرض کہیں گے مولا پہچانتے ہیں ہمارے ساتھی تھے پہچانتے ہیں قَالَ فَيَقُولِ اِذْحَبُوا فَآخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتَهُمْ مِنْهُمْ اے میرے ولیوں جاؤ جن جن کو پہچانتے ہو دوزخ سے نکال کے جنت میں ساتھ لے جاؤ جارہ تکلیر جارہ رسالہ جارہ تکلیر تینے ہاتھ کا حائے ولی تاہیرون کا فَيَعْتُونَهُمْ فَيَعْتُونَهُمْ فَيَعْرِفُونَهُمْ بِسَوْرِهِمْ وہ اللہ کے ولی وہ متقی وہ مومن وہ نور والے جائیں گے ان کی صورتوں سے انہیں پہچائیں گے اور انہیں پہچان پہچان کر فَيُخْرِجُونَ فَيَعْتُونَهُمْ إِنْكَوْوْا فَيَقُولُنَ رَبَّنَا قَدْ أَخْرَجْنَا مِنْ مَنْ عَمَرْتَنَا اللہ آپ فرمائیں گے مولا جن جن کے لئے تو انہیں حکم دیا ان کو ہم دوزخ سے نکال لائے جنت میں ڈال لیا ہے آگے اللہ فرمائے گا قَالَ وَيَقُولُ حضور السلام نے فرمایا اللہ فرمائے گا اخرجو من کا نفی قلبہی وزن و دینار من الیمان اے میرے ولیو آج تو دن ہے تمہاری شام دکھانے کا وہ جو تمہارے دشمن تھے جو خیر تھے جو تمہارا مذاقر آتے تھے جو سمجھتے تھے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا آج میں بتاؤ کہ کوئی کسی کے کام نہ آئے گا مگر میرے دوست قیامت کے دن کام آئیں گے میرے ولی کام آئیں گے نور والوں کا معاملہ اور ہوگا تاریخی والوں کا معاملہ اور ہوگا فرمایا دوبارہ جاؤ جن کے اندر ایک دینار کے وزن کے برابر بھی ایمان ہے ان کو بھی نکال کے اپنے ساتھیوں میں سے جو ہے جنت میں لے جاؤ ثم مکال پھر فرمایا من کان بی قلبہی وزن و نصف دینارن پھر اے میرے ولیو تمہارے سنگتیوں میں سے دوستوں میں سے جن کے اندر آدھے دینار کے برابر ایمان ہے ان کو بھی لے جاؤ اتنا وزن ہے جس کے ایمان حتیٰ یقول من کان بی قلبہی وزن و ذرعتن حتیٰ کہ اللہ فرمائے گا آخر میں میرے ولیو جن کے دلوں میں ایک زیابرہ پر ایمان ہے جو ان کو بھی جنت میں لے جاؤ اب ایمان سے بتائیے ان کی نمازوں نے انہیں بخشوایا یا خدا کے دوستوں کی سنگت نے ان کے روزوں نے بخشوایا یا سنگت نے ان کے حجوں نے بخشوایا یہ سنگت میں ٹھیک ہے سنگت نمازوں کے بغیر نہیں بنتی یہ بھی سنجھیں سنگت نمازوں کے بغیر نہیں بنتی سنگت روزوں کے بغیر حج کے بغیر عمال اتباع سیرت سنت کی پیروی کے بغیر اگر تم اولیاء کے نقشے قدم پر ہی نہیں چلے تو سنگت کیسی وہ تو سنگت ہی نہ بنی اس لیے دونوں کی شرعہ آگئی فرمایا یسلون مانا مولا ہمارے سچے سنگت ہی تھے معلوم نہیں کس خطا کے باعث دوزخ میں پہنچ گئے ہمارے ساتھ رہتے بھی تھے سنگت میں بھی تھے اور کہنا بھی مانتے تھے نماز بھی پڑھتے تھے ہماری سنگت میں بھی رہتے تھے روزہ بھی رکھتے تھے ہماری سنگت میں بھی رہتے تھے اور ہمارے سال حجبر بھی جاتے تھے گویا عمل بھی ہمارے حکم اور تعلیم کے مطابق نیک کرتے تھے اور سنگت بھی قائم رکھتے تھے مولا اب وہ ہمارے نقش قدم پر بھی چلیں اور ہماری سنگت و معیت میں بھی رہیں پھر دوزخ میں جلیں یہ ہماری سنگت کی غیرت کو گوارہ نہیں تو مولا فرمائے گا تمہاری غیرت کو گوارہ نہیں تو مجھے کب گوارہ ہے لے جاؤ ذرہ پر بھی ایمان ہے میرے ولیوں تم اپنے دوستوں کو چھوڑ کے نہیں جانے کو تیار تو میرے دوست تم ہو میں تمہاری بات کہتے ہیں رد کر دوں گا لے جاؤ ان کو جنت میں لائے اور پھر اگلی بات جو بڑی اہم یہ تو وہ نقتب اسم نورک یہ تو نور والوں اولیاء کا حال اور میں نے ارز کیا تھا کہ ابتدا بھی حضور کی شفاعت اور سفارج سے اور انتہا بھی حضور کی شفاعت اور سفارج سے مرکز و محور بہت ساری ختم آقا کی اس نسبت اور شفاعت پہ ہوتی تو جس بارگاہ یہ تو نور والوں کا حال ہے اب جس بارگاہ سے نور کی خیرات لیتی اس کا حال بھی سنو تو حدیث پاک میں ہے یہ بھی صحیح بخاری میں مسلم میں ترمزی نسائی ابن ماجہ تمام کتب حدیث میں سیاستہ میں متفقہ علیہ حدیث ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں بڑی توجہ کے ساتھ یہ حدیث سنیں آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سورج جب آ جائے گا نیچے اور تبش میں ہر کوئی جل رہا ہوگا اور ایک عذاب قیامت کے دن کا ہر ایک کو پریشان کر رہا ہوگا اس وقت فَبَلَغَ النَّاسَ مِّنَ الْغَمِّ وَالْقَرْبِ مَا لَا يُتِيكُونَ غم اور تکلیف اور عذیت اتنی پہنچ رہی ہوگی لوگوں کو کہ جسے برداشت کرنے کی طاقت بھی نہیں ہوگی وَلَا يَحْتَمِلُونَ اس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت بھی نہیں ہوگی اب جو نکتے ہیں اس میں سمجھنے والے وہ توجہ طلب فَيَقُولُ النَّاسُ بَعْدْهُمْ لِبَعْدٍ اس وقت قیامت کے دن اللہ سامنے کرسی پر بیٹھے عدالتِ الٰہیہ لگی اور یہ اعلان ہو رہے ہیں کہ آج اللہ کے سوا کسی کی بادشاہی نہیں اعلان ہو رہے ہیں اس اعلانِ بادشاہی میں لوگ لوگوں سے کہیں گے لوگ لوگوں سے کہیں گے اللہ تَرَوْنَ مَا قَدْ بَالَغَكُنُ لوگوں دیکھ نہیں رہے کہ ہمارے ساتھ کیا بیٹھ گئی ہے کتنی تکلیف ہمیں پہنچ رہی ہے کتنا عذاب ہم پر ہو گیا ہے کتنی مسیبت ہم پر آ گئی ہے کہیں گے ہاں بڑی تکلیف بڑی مسیبت پھر لوگ کہیں گے اللہ تَنظرونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَا رَبِّكُمْ لوگوں کیا کوئی ایسی ہستی نہیں دیکھتے جس کے پاس چل کے جائیں اور سفارش کروائیں اللہ کے لئے اب یہ تصور خود کو حضور علیہ السلام کی بارجاہ سے اتنا بے نیاز کر دینا اور آقا کی غلامی اور آقا کے در کے منگتے ہونے سے اتنا خود کو بے نیاز کر دینا اور آقا کی سفارش اور خیرات سے اتنا دور ہو جانا کہ آقا کی سفارش اور خیرات کی اور آقا کی شفاق کی اور آقا کی غلامی کی اور آقا کے توسل کی اور تصدق اور صدقہ کی کوئی حاجت بھی زندگی میں نہ سمجھنا اس تصور کو بھی سامنے رکھ لیں اور قیامت کا منظر اور قیامت کا عمل بھی سامنے رکھ لیں اللہ سامنے ہے اللہ پاک کی موجودگی میں اللہ کے لئے سفارشی تلاش کر رہے ہیں شفاعتی تلاش کر رہے ہیں سفارشی اور حضور علیہ السلام خود فرما رہے ہیں اس وقت کوئی نہیں کہے گا ان کو کیا بات کر رہے ہو اللہ سامنے ہے اگر تقلیم رہے تو خود اللہ کی بارگاہ میں عرص کرو کہ مولا ہمیں معاف کر دے ہمارا عصاب و کتاب لے خدا کے ہوتے ہوئے سفارشی کی تلاش میں جا رہے ہیں تو قیامت کے دن ابتدا بھی یہ تھی ابتدا بھی یہ تھی کہ اگر بخشت چاہتے ہو تو در مصطفیٰ کو کھٹ کھٹاؤ اس در پہ آ کے معافی مانگو اور رسول کی سفارش ہو تو معاف کر دوں گا ابتدا یہ تھی کہ آؤ در مصطفیٰ پر رسول تمہاری سفارش کرے گا تو معاف کر دوں گا ابتدا بھی رسول کی شفاعت کی خیرات پر تھی انتہا بھی قیامت کے دن شفاعت رسول کی خیرات پر ہوگی سفر ایمان شروع بھی شفاعت اور سفارش مصطفیٰ سے ہوا تھا بخشش کا سفر شروع بھی شفاعت مصطفیٰ سے ہوا تھا اور بخشش کا سفر قیامت کے دن ختم بھی سفارش مصطفیٰ پر ہو رہا ہے تو دوستو جب اول بھی حضور کی سفارش ہے اور آخر بھی حضور کی سفارش ہے اور پھر اول بھی حضور کے تابے حضور کے غلاموں کی سفارش ہے اور قیامت کے دن بھی حضور کے تابے آقا کے غلاموں کی سفارش ہے تو پھر آج ہی انہی کے دھامن سے لگ جانا چاہیے کہیں گے کوئی سفارشی تلاش کرو جو آج اللہ کی بارگاہ میں ہمارا مسئلہ پیش کرے تو پھر وہ سارے مل کر علیکم بے آدم آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے فیاتون آدم فیقول انت ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے ان کی شانیں بیان کریں ان کی شانیں بیان کر کے پھر ارز کریں گے حضور اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیں شفاعت کر دیں سفارش کر دیں آدم علیہ السلام فرمائیں گے آج اللہ اتنا غضب پر ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنا غضب تھا اس کا نہ اس کے بعد کبھی اتنا غضبناک ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہے اذہبو الہ غیری کسی اور کے پاس جاؤ میں دم نہیں مارتا اللہ کی بارگاہ میں آدم علیہ السلام یہ کہیں گے چونکہ شفاعت کبرا ہے اب جو بات توجہ طلب اذہبو الہ غیری اذہبو الہ نوح میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ وہ پوچھیں گے حضرت آدم علیہ السلام سے کہاں جائیں آپ کے سوا وہ فرمائیں گے اذہبو الہ نوح حضرت نوح کے پاس جاؤ اب حضرت آدم کے پاس آئے تھے وہ سیدھا پھر اللہ کی طرف ری ڈائریکٹ کر سکتے تھے یہ دربدر کیوں ٹھوکرے کھاتے بھرتے ہو اللہ جو ہے میرے تیرے دھر پہ کیوں آتے بھرتے ہو جاؤ سیدھا اللہ کے پاس اس کی بارگاہ میں سجدے میں گر پڑو گر گڑاؤ رو معافی مانگو اس کی رحمت جوش پہ آ جائے گی معاف کر دو آدم علیہ السلام کہہ سکتے تھے یا نہیں اذہبو الہ اللہ کے پاس جاؤ آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذہبو الہ غیری اذہبو الہ نوح کسی اور کے پاس جاؤ کہاں جائیں حضرت فرمایا نوح کے پاس جاؤ سارے مل کر پیغمبر کے پاس آ رہے ہیں اور پیغمبر دائریکٹ درِ خدا کی طرف نہیں پھر درِ پیغمبر سے بھیج رہا ہے درِ پیغمبر پہ بھیج رہا ہے وہاں جائیں گے فیعتونا نوح حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آ کر پھر ارز کریں گے شانے بیان کریں گے ارز کریں گے حضور ہماری شفاعت کر دیں نوح علیہ السلام پھر وہی جملہ کہیں گے نفسی 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 اذہبو الہ غیری اذہبو الہ ابراہیم فرمائیں گے آج میں دم نہیں مارتا میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ حضرت کہاں جائیں فرمائیں گے ابراہیم کے پاس جاؤ ایک ایک درِ پیغمبر پہ بھیجا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے موسیٰ کے پاس جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے عیسیٰ کے پاس جاؤ عیسیٰ کے پاس جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یہاں سوال پیدا ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جائیں گے تو وہ پھر وہی کلمات کہیں گے نفسی 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 اِذہبو الٰہ غیری میرے پاس نہیں کسی دوسرے در پر جاؤ کہاں کہیں گے اِذہبو الٰہ محمد محمد مصطفیٰ کے در پر جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ السلام کی بارگاہ ہمیں آئیں گے آقا علیہ السلام کی بارگاہ ہمیں آئیں گے ہر کوئی نفسی نفسی کہہ کے کہے گا اگلی دروازے پر جاؤ جب آقا کی بارگاہ میں جائیں گے ارز کریں گے فَيَعَتُونَنِ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ میرے پاس آئیں گے فَأَقُولُ أَنَا لَهَا ہاں میں اسی لئے ہوں میرے در پر صحیح آیا اب سوال پیدا ہے ایک تو بات یہ تیہ ہوئی کہ بس جب بلاخر در مصطفیٰ پر آنا تھا جب آدم علیہ السلام کے پاس گئے تھے وہی سیدھا حضور کے در پر بھیئی دیتے اتنے چکر کیوں لگوائے وہ دیکھ رہے ہیں کہ جب میں نفسی نفسی کر رہا ہوں تو نوح بھی نفسی نفسی کریں گے ان کے پاس گئے وہ دیکھ رہے تھے میں نفسی نفسی کر رہا ہوں تو ابراہیم بھی نفسی نفسی کریں گے یہ ایک ایک در پر کیوں گھمایا جلوس محشر کو جلوس حشر کو ایک ایک در پر کیوں گھمایا سیدھا پہلی بار حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجتے ایک تو یہ بات تیہ ہو گئی کہ پیغمبروں کے در پر جانا قیامت کا دن پوری انسانیت کا سب نبیوں کا سب امتوں کا اجماع ہوگا کوئی ایک پیغمبر بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کے پاس جاؤ آدم علیہ السلام سے دیکھ کر ریسہ علیہ السلام تک حتیٰ کہ خود حضور علیہ السلام تک جب آقا کے پاس آئے ہیں آپ نے بھی نہیں فرمایا اللہ کے پاس جاؤ فرمایا آنا لہا ہاں میں تمہارا مسئلہ کرواتا میں شباعت کرتا ہوں اور دوسرا یہ کہ سیدھا آقا کے پاس جو نہیں بھیجا ایک ایک پیغمبر کے در پر کیوں بھیجا اس لیے کہ آدم علیہ السلام کے پاس آئے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے پاس بھیجا تاکہ وہ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں تو دنیان کی امتیں بھی ساتھ شریک ہو جائیں انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا تاکہ ان کی امت بھی چلی جائے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تاکہ سارے بنیسرائی بھی ان کے ساتھ چلے جائیں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تاکہ سارے عیسائی میں چلے جائے آدم علیہ السلام سے ریکہ عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے امبیاء ایک ایک در پر اس لیے بھیجا تاکہ ساری امتیں اکٹھی ہوتی چلی جائیں شروع میں بھیجتے تو کچھ جاتے کچھ رہ جاتے کچھ در رسول پر جاتے کچھ رہ جاتے ایک ایک در پر اس لیے گھمایا تاکہ جلوس بڑھتا چلا جاؤ جب جلوس چلتا ہے نا تھوڑے لوگ ہوتے ہیں چھوڑے لوگ ہوتے ہیں جن جو جلوس آگے جاتا ہے ہر چوک پر لوگ ملتے چلے جاتے ہیں اگلا دستہ مل جاتا ہے اگلے سٹیشن سے اور مل جاتا ہے تو چلتے چلتے جب جلسہ گاہ پر یا منزل پر پہنچتے ہیں تو سارے لشکر مل کر ایک عزیم جلوس بن جاتا ہے سب سے آخر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا کہ جب امت اور انسانیت وہاں پہنچے تو پوری کائنات انسانی اور تمام امم ایک عزیم جلوس بن کر در مصطفیٰ پہ پہنچیں تاکہ کوئی پیچھے نہ رہ جائے کوئی ساری سارا روز میں شر آقا کے در پہ آ جائے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں فَاَسْتَعَذِنُ رَبِّ عَلَىٰ رَبِّ میں اللہ سے اجازت مانگوں گا فَيُعْذَنُ لِي پھر مجھے اجازت خصوصی اذن خاص دیا جائے گا اللہ پاک پھر مجھے خاص حمد اور سنا اپنی کلمات سکھائے گا لا تحضرنی جو اس وقت مجھے یاد نہیں خاص اللہ پاک کلمات عطا فرمائے گا فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدُ میں ان کلمات کے ساتھ اللہ کی حمد کروں گا وَأَخِرُ لَهُ سَاجِدَا اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاؤں گا اب بے شک بندہ براہ راست اللہ سے مانگے تو اللہ دیتا ہے جب یہاں اللہ دیتا ہے براہ راست مانگنے سے جبکہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا تو قیامت کا دن تو سامنے ہوگا وہاں براہ راست کیوں نہیں مانگوایا جا رہا ساری انسانیت کو امتوں کو کھڑا کر دیا اور خود مانگ رہے ہیں انہیں چپ کروا دی فرماتے ہیں میں سجدے میں گر جاؤں گا اللہ پاک فرمائیں گا میں سجدے میں گر کے حمد کروں گا میرا مولا مجھے فرمائے گا میرے پیارے ذرا اپنا سر تو اٹھا مکھلا تو دیکھا زبان تو ہلا میٹھی میٹھی پیاری پیاری بول آج آپ کو سنا جائے گا مانگ میرے پیارے عطا کیا جائے گا شفاعت کر قبول کی جائے گی اندازہ کریں کتنے میٹھے بول ہیں کتنے میٹھے بول حضورﷺ علیہ السلام گن گن کر بیان فرما رہے ہیں گن گن کر بیان فرما رہے ہیں حالانکہ سیدھی بات ہے پوچھتے پہ مانگ کیا مانگتا مگر نہیں یہ روکہ تعلق ہم نے بنا رکھا ہے رب کا نہیں ہے روکہ تعلق حبیب کے ساتھ محبت بھرا تعلق ہے پیار بھرا تعلق ہے مٹھاس بھرا تعلق ہے پہلے فرمائے گا محبوب ذرا سر تو اٹھا پھر فرمائے گا محبوب بول بات ایک ہے ایک ہی لفظ سے بھی بات بن سکتی تھی مگر ہم کلامی ہو رہی ہیں ایک لفظ بولا جا رہا ہے محبوب اکرام محبوب اجاگر ہو رہا ہے محبوب مانگ سنا جائے گا بول سنا جائے گا مانگ یہ دیا جائے گا شفاعت کیجئے سنی جائے گی قبول کی جائے گی فَأَخُولُ يَا رَبِّ اُمَّتِ اُمَّتِ میں ارز کروں گا مولا اور کیا بولو میری امت میری امت میری امت میری امت قربان جائیں آقا اس امت کے لئے کیا جتن کریں گے اور یہ امت ہی ہے جسے اس رسول کا ہیہ نہیں رہا قدر نہیں رہی امت ہی ہونے کی اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی ظالم ہو کلمہ پڑھانے کبھی احسان گئے کلمہ پڑھایا تھا دوزخ سے نکالا تھا اور صرف پہلی بار نہیں آج دیکھو قیامت کے دن بھی نکال رہے قیامت کے دن بھی دوزخ سے وہی نکال رہے ہیں اور انہی کو نہیں مانتے ہیں انہی کی شان میں کبھی نقص نکالتے ہیں کبھی ان کے حکم پہ نقص نکالتے ہیں کبھی ان کے دین میں نقص نکالتے ہیں کبھی ان کی سنت میں نقص نکالتے ہیں کبھی ان کی تعلیمات میں نقص نکالتے ہیں ہماری زبانیں کھل گئی ہیں دراز ہو گئی ہیں زبانیں کوئی ان کی شان پہ زبان دراز کر رہا ہے کوئی ان کے دین پر نظام میں دراز کر رہا ہے مات و نظام زبان دراز کر رہا ہے الغرض نبی کا امت ہونے کا حیاء نہیں رہا حضور عرض کریں گے باری تعالیٰ میری امت اللہ پاک فرمائیں گے یا محمد انطلق فأخرج منہا من کان فی قلبہی مثقال شعیرت من ایمان میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جائیے جن لوگوں کے دل میں ایک دانے برابر ایک دانے برابر ایمان ہے جا کر ان کو بھی دوزخ سے نکال لیچے دوزخ سے نکال لیچے اب جو بات توجہ طلب ہے اولیاء کو بھی یہ اذن دیا تھا مگر اولیاء نے پوری درخواست کی تھی کہا تھا مولا یہ ہمارے سنگتی تھے ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے روزے رکھتے تھے حج کرتے تھے دوزخ میں جل رہے ہیں ہم نہیں جائیں گے انہیں لئے بغیر اللہ پاک نے لفظ مجادلہ استعمال کیا ہے لاد کے ساتھ تقرار کر کر کے اسرار کر کر کے مانگ مانگ کے بخشوائیں اب آپ سوال کر سکتے ہیں فرق کیا ہوا وہ بھی دوزخ سے نکال کے لے گئے حضور بھی نکال کے لے جا رہے ہیں تو دونوں کی شفاعت میں فرق کیا ہوا قرآن نے لفظ مجادلہ استعمال کیا تقرار کر کر کے لاد اور پیار سے اور اللہ کی محبت و رحمت کے بھروسے پر اسرار کر کر کے لے گئے اور جب حضور علیہ السلام کی بال آئی حدیث پاک میں ہے حدیث پاک میں ہے تو جب حضور علیہ السلام اسی حدیث میں صحیح بخاری میں جن مذہبینی کلمات کے ساتھ اور جب آقا کی باری آئی کوئی لفظ ہی نہیں بولا مولا میرے عبت ہی تھے نمازیں پڑھتے تھے روزے رکھتے تھے انہوں نے میرا کلمہ پڑھا تھا مجھ سے محبت کرتے تھے کچھ بھی نہیں کہا کیا بولیے یہ محبوب کا اکرام ہے صرف کہا امتی امتی مولا میری امت بس ایک لفظ بولا میری امت آگے کچھ بولنے کی حاجت ہی نہیں اللہ پاک نے فرمایا محبوب جا جن کے دل میں ایک دانے کے برابر ایمان ہے ان کو بھی دوزخ سے نکال دے حدیث پاک کے الفاظ ہیں فانتالکو فافعل پس میں جاؤں گا اور ان کو دوزخ سے نکال لاؤں گا نکال لوں گا اور دوسری روایت صحیح بخاری کی صحیح بخاری کی ہی روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے جو مردی اس میں جو الفاظ آئے ہیں حضرت قطاطہ رضی اللہ عنہ کے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا حضور السلام فرما رہے تھے فاخرجو فاخرجو فاخرجوہم من النار و ادخلہم الجنہ اس روایت کے لفظ ہیں فانتالکو فاخرج اللہ نے فرمایا اور فرمایا فانتالکو فافعل میں جاؤں گا پر ایسا کر دوں گا یعنی دوزخ سے نکال لاؤں گا اور حضرت قطاطہ کی روایت کے الفاظ ہیں حضور نے فرمایا فاخرجو پس میں جاؤں گا فاخرجوہم من النار انہیں دوزخ سے نکال لوں گا وہ ادخلہم الجنہ اور خود اپنے ہاں سے انہیں جنت میں ڈال دیں الفاظ دیکھئے ہم کن چکروں میں پڑ گئے ہیں کن دھندوں میں پڑ گئے ہیں آقا علیہ السلام کی شانِ اقدس اور عظمتیں ہماری آنکھوں میں پردہ کیوں پڑ گیا ہے آقا کی نسبت و عظمت کا تصور کیوں آنکھوں سے مہب ہو گیا ہے کلمات تو دیکھئے فرماتے ہیں فاخرجوہم من النار یہ نہیں فرمایا جا رہا کہ اللہ میرے کہنے پر انہیں دوزخ سے نکال دے گا نہیں فاخرجوہم من النار میں خود انہیں دوزخ سے نکال لاؤں گا پھر نہیں فرمایا کہ پھر میرے کہنے پر اللہ انہیں جنت میں ڈال دے گا نہیں فرمایا فا ادخلہم الجنہ میں خود اپنے ہاتھوں سے انہیں جنت میں ڈال دوں گا گویا آقا نے جب عرض کیا مولا امتی امتی میری امت میری امت رب نے فرمایا محبوب آج تو دن ہے دنیا میں جنہیں تیری شانوں کی سمجھنا آئی تھی آج تیری شان دکھانے کا وقت ہے جا میں خود نہیں ڈالتا ہے اور دوزخ سے نکالنا بھی تیرے ہاتھ میں ہے جنت میں ڈالنا بھی تیرے ہاتھ میں ہے جا جن کے سینوں میں دانا برا بریمان ہے بری دنیا کے سامنے انہیں دوزخ سے نکال بھی لے جنت میں ڈال بھی لے سلام 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 ہائے ہائے پھر آگے فرمایا حضور السلام فرماتے ہیں میں جنت میں ڈال کے پھر سجدے میں گر جاؤں گا اللہ پاک پھر فرمائیں گے محبوب اب کیا بات ہے اب پھر مٹھے بول سنا سوہن من موہن مٹھڑے بول بول مانگ کیا مانگتا ہے پھر کیا چاہتا ہے پھر ایک ہی جمل عرض کروں گا رب امتی امتی اور کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے مولا میری امت اللہ پاک فرمائیں گے محبوب پھر جا دوبارہ جا فاخرج منہ من کان فی قلبی مثقال ذرہ جا جن کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہے ان کو بھی جنت میں ڈال اور یا تماملہ یہاں ختم ہو گیا سنا تھا نا اللہ حکر ذرہ برابر ایمان ہے ان کو بھی نکال لے دو زخصے اور جنت میں ڈال لے حضور السلام فرماتے ہیں فانتالکو فافعل میں جاؤں گا پر ایسا ہی کر دوں گا یہاں پھر حضرت کتادہ بولتے ہیں فرماتے ہیں مجھے یاد ہے کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا اب حضرت کتادہ یہ کیوں کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں سمئے تو فرماتے ہیں میں نے خود سنا کہ آقا نے یہ فرمایا تھا فَأَخْرُجْ میں جاؤں گا فَأَخْرِجْهُمْ مِنَ النَّارِ ان کو دو زخصے نکالوں گا وَدْخِلُهُمْ الْجَنَّةِ اور خود جنت میں ڈالوں گا ریپیٹ کر رہے ہیں بار بار ایک بار بھی بتا دیا کہا یہ میں نہیں ریپیٹ کر رہا یہ حضور بار بار فرما رہے ہیں حضرت کتادہ بار بار سمجھا رہے ہیں کیوں بار بار سمجھا رہے ہیں اس لیے کہ وقت آئے گا لوگ حدیثیں تو پڑھیں گے نہیں امت ہوگی ان کو خبر نہیں ہوگی کتنی عظمت والا نبی ہے اور آقا کے کرم نوازیوں کا عالم کیا ہوگا ایک ایک لفظیں پیٹھ ہو رہا ہے حضور السلام نے فرمایا پھر سجدہ ریز ہو جاؤں گا پھر اللہ پاک وہی کلمات فرمائیں گے پھر میں امتی امتی کہوں گا اللہ پاک پھر فرمائے گا جا محبوب نکال لے کن کو فَاقُولَ يَا رَبِّ امتی امتی اللہ پاک فرمائیں گے فَاخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ اَدْنَا 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 مِثْقَالِ حَبَّتِ خَرْدَنِ مِّنْ ایمَان میرے محبوب جاؤ ذرہ برابر ایمان والے کو تو تُو دے ہی آیا تھا جنت اب جس کے دل میں اس ذرہ سے بھی کم اس سے بھی کم اس سے بھی کم ایمان ہے ذرہ سے کم اس سے کم اس سے کم جاؤ اس کو بھی نکال لے دوزخ سے فَاخْرِجْ مِنْ النَّار اب بخاری شریف کی جو آخری روایت ہے اس باب میں اس کے الفاظ کیا ہیں فرمایا اَدْنَا 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 مِنْ خَرْدَلِ مِّنْ ایمَان اس ذرہ سے اور ذرہ تے مِنْ ایمان اس ذرہ سے کم اس سے کم اس سے کم بھی ایمان ہے جس کا جاؤ فَاخْرِجْو آگے حضور فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا فَاخْرِجْو 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 مِنْ النَّار تین بار رب فرمائے گا مابوب جا نکال لے جا نکال لے تین بار دورایا جا رہا ہے ہائے ہائے فَاخْرِجْو 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 مِنْ النَّار مابوب جا نکال لے جا نکال لے جا نکال لے ہائے ہائے فرماتے میں جاؤں گا اور نکال کے دوزخ سے جنت میں ڈالاؤں گا حضرت کتادہ پھر بولتے ہیں فرمایا خدا کی قسم میں نے سنا حضور نے یہاں بھی فرمایا فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةِ ان ساروں کو نکال لوں گا جنت میں ڈالاؤں گا پیچھے صرف وہ رہ جائیں گے جن کو خلود فِن نار کی مہر لگ گئی تھی وہ کافر جنہوں نے ہمیشہ جہنم میں رہنا تھا امت اپنی بلاخر ساری نکال لوں گا صرف وہ کافر رہ جائیں گے جن کو عمر بھر ہمیشہ دوزخ میں رہنا تھا اب آپ کا خیال یہ ہو کہ ساری جنت میں چلی گئی تو پھر ہمیں تو ضرورت ہی کوئی عمل کرنے کی نہیں نکلی کہاں سے جنت میں جانے سے پہلے نکلے کہاں سے تو دوزخ میں خدا جانے کب سے جل رہے تھے اپنے کرتوتوں کے باعث دوزخ میں جل رہے تھے عذاب ہو رہا تھا شفاق جو آقا کے ذریعے آقا کی ہوئی اور بکشش وہ دوزخ میں جلتے ہوئے سے نکالا گیا نکالا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ان کو بھی جنت میں ڈال دوں گا آقا فرماتے ہیں کہ اس کے بعد چوتھی بار پھر سجدے میں گر جاؤں گا اللہ پاک پہنگے میرے محبوب اب چوتھی بار پھر سجدے میں آپ گرے ہیں اب کیا چاہتے ہیں میں ارز کروں گا مولا اب میری ایک درخواست ہے کیا ارز کروں گا فَاقُولَ يَا رَبِّ اِذَنْ لِي فِي مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ میں کہوں گا مولا تو مجھے اجازت دے جس نے میرا قیمہ پڑھ لیا میں اس کو بھی اٹھا کے جنت میں ڈالا اللہ پاک فرمائیں گے فَا يَقُولُ وَعِزَّتِ وَجَلَالِي وَقِبْرِيَائِ وَعَزَمَتِي لَأْخِرِ جَنَّةَ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ جس نے تیرا کلمہ پڑھ لیا میں ان کو جنت میں ڈالتا یہ سوال کیوں ہوا بار بار یہ جو تذکرہ ہوا کہ خود جا کے دوزق سے نکال اور جنت میں ڈال دے اور آقا کا بار بار فرمانا کہ میں انہیں خود دوزق سے نکال کے جنت میں ڈال کے آوں گا یہ تقرار کیوں ہوا بار بار کہ محبوب ٹھیک ہے آپ کی سفارش مان لی ہم ان کو دوزق سے نکال کے جنت میں ڈالتے ہیں اللہ پاک فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں فرشتوں ان کو دوزق سے نکال دے جنت میں ڈال دے بات تو ہو جاتی مگر یہ کیوں فرمایا محبوب خود جنت میں ڈال دے ولیوں کو بھی فرمایا خود دوزق سے نکال کے ڈال دو جنہیں جانتے ہو اور حضور کو بھی فرمایا خود دوزق سے نکال کے جنت میں ڈال دے یہ کیوں فرمایا اس لیے کہ جب وہ دوزق سے نکالے جائیں گے اور جنت میں جائیں گے تو صاحب ظاہر ہے جنت میں بیٹھ کے پھر بات چیف کریں گے نا میٹنگز کریں گے مجلس تو ہوگی شام کو کھانے پینے سے جب فارغ ہوں گے میوے پھل کھا کے تو پھر بیٹھیں گے گپ شپ لگائیں گے تو کوئی پوچھے گا بھئی تم دوزق میں تھے کیسے آگئے کوئی کہے گا وہ میری جو اتنی سزا مقرر ہوئی تھی اللہ کی عدالت سے وہ پوری ہو گئی تھی اس کے بعد تو اب جنت میں آنا ہی تھا دوسرے پوچھے گا تم دوزق میں سے کیسے نکالے گئے کوئی کہے گا وہ میرے کچھ عمال نیک بھی تھے تو جو سزا بھگتنی تھی گناہوں پر وہ بھگتنی تو باقی نیک عمال کے باہر سب جنت میں آگئے کسے پوچھیں کہ تم کیسے جنت میں آئے ہوئے بھئی وہ کہے گا بھئی میں تو جل رہا تھا دوزق میں بنا جلا کہ لا خیر اللہ کی رحمت کو جوش میں آگئے اس نے کہا اب ان کو بخش دو تو ہمیں نکال کے جنت میں ڈال دی تو کوئی کوئی خیال ظاہر کر سکتا ہے کوئی کوئی ظاہر کر سکتا ہے چونکہ اصل بات کا پتہ جو نہیں ہوگا تو فرمایا محبوب اگر فرشتوں کے ذریعے جنت میں ڈالوا دوں فرشتوں کے ذریعے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ چوں بخشے گئے جنت میں کیسے گئے کوئی سمجھے گا میں نے بخش دیا کوئی کہے گا عمال سے بخشے گئے کوئی کہے گا سزا پوری ہو گئی تو وہ پنجادی میں کیا کہتے ہیں ستے بال دا مو چمے ہیں نہ ماں نہ بچے انہوں پتہ چلے آتے نہ ماں انہوں پتہ چلے آتے یعنی سوے بال کا کوئی مو چوم لے تو کہتے ہیں کہ نہ ماں پاس تھی نہ اس کو پتہ چلا بھی میرے بال بچے کو پیار کیا نہ بچے کو خبر ہوئی کہ مجھے پیار کیا تو وہ چومنا کیا رہا کہ جنت میں ڈالو فرشتوں کے ذریعے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے کہ یہ کس کا احسان ہے اور کس نے بخشوایا ہے تو بخشش کا مزا نہ آیا میرے محبوب جا اپنے ہاتھوں سے دوسر سے نکال اور جنت میں ڈال تاکہ جب ہر ایک سے پوچھا جائے کیسے آئے ہر ایک کو خبر ہو کہ رب نے تو ہمارے عمال کے باعث دوسر میں ڈالا تھا اور نجانے جلتے رہتے جنت میں مصطفیٰ ڈال گئے تاکہ تیرے سبب سے بخشا ہے تو محبوب تیرے احسان کی خبر بھی ہو ان کو جس سے پوچھا جائے وہ سمجھے اور کہے کہ حضور نے بخشوایا ہے آپ ہاتھوں سے نکال کے جنت میں ڈالیں گے تو آپ کی شفقت اور کرم کا اندازہ بھی ہوگا اور احسان کے سامنے جھکیں گے بھی اس لیے حضور علیہ السلام کو اور اولیاء کو فرمایا خود ڈال دو تاکہ جس کی وجہ سے اللہ کا کرم ہو وہ سبب اور وسیلہ بھی معلوم ہو کہیں ایسا نہ ہو آپ کے وسیلے سے بخشے بھی جائیں اور اس وسیلے کا پتہ بھی نہ چڑے اور انکار بھی کرتے ہیں جس وسیلے سے بخشے گئے ہیں اس کا نام تو لینا کہ حضور نے بخشوایا ہے حضور غوث پاک نے بخشوایا ہے داتا گنج بخش نے بخشوایا ہے خاجہ اجنیر نے بخشوایا ہے مجدد الفسانی نے بخشوایا ہے حدوک نیاشیر محمد شرکوری نے بخشوایا ہے جن کے دامن اور لڑ لگنے اس کے باعث بخشے گئے ہیں ان کا نام بھی تو زبان پر آئے نا کہ اس وجہ سے اللہ نے وقش دیا ہے تو دوستو قیامت کے دن نور والے چہرے وہی ہوں گے جنہیں حضور کی نسبت میں پختگی نصیب ہو گئی اور تاریکی والے چہرے وہی ہوں گے جو حضور کی نسبت سے کٹ گئے ہیں اور یہ سب کچھ کلمہ پڑھنے کے بعد ہوگا کلمہ پڑھنے اور مسلمان ہونے کے بعد ہوگا وہ لوگ جو کافر پیدا ہوئے اور کافر مر گئے ان کا بیانی آل عمران کی اس آیت میں نہیں ہے وہ جو کلمہ گو مسلمان ہوں گے اور کلمہ پڑھ کے حضور کی نسبت سے کٹ گئے یہ حضور کی شفاعت سے معلوم رہ گئے وہ تاریک چہرے ہوں گے اور دوزخ میں جلنے والے ہوں گے اور وہ جنہوں نے آقا کی نسبت کا دھامن تھام لیا اور حضور کی شفاعت کی خیرات مانگ لی وہ دنیا میں بھی توبہ پا گئے اور مغفرت پا گئے اور آخرت میں بھی حضور کی شفاعت کے باعث بخشش پا گئے آئیے تحریک من حضور قرآن کا پیغام اس دور زوال میں یہ ہے کہ اپنی نسبتیں جو آقا کی بارگاہ کے ساتھ کٹ گئی ہیں یا کٹی جا رہی ہیں ان کو پھر سے بحال کر لو آقا کی نسبت عشق کو بحال کر لو آقا کی نسبت محبت کو بحال کر لو آقا کی نسبت عدب کو بحال کر لو آقا کی نسبت عطاعت کو بحال کر لو آقا کی نسبت اتباع کو بحال کر لو آقا کی نسبت نصرت کو بحال کر لو آؤ مسلمان بن کے جیو اور حضور کے خلام بن کے جیو یہ جو کلمہ بھی پڑھ رہے ہو اور حضور سے بیگانہ بھی رہ رہے ہو یہ بیگانگی چھوڑ دو اللہ کی بندگی کا توق گلے میں ڈالو اور اللہ کے ایسے بندے بن جاؤ کہ پھر امریکہ ہو یا رشیہ ہو دنیا کی مادی تہذیب و ثقاوت ہو یا دنیا کا حرص و جا ہو وزارت و صدارت ہو کرسی ہو طاقت ہو حکومت و اقتدار ہو کوئی بات تمہیں گردن اپنے آگے چھکا نہ سکے آؤ حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالو ایسے غلام آقا کی بارگاہ کے بن جاؤ کہ کوئی تم سے تمہیں ڈیا نہ سکے تمہارا دامن ہر وقت گمبت خضرہ کی خیرات کے لیے پھیلا رہے تمہاری نگاہیں گمبت خضرہ کے مکی کی طرف اٹھی رہے تمہارے دل گمبت خضرہ کی سرکار کی دیلیس پر جھکے رہے تم در مصطفیٰ کے منگتے بنے رہو سوالی بنے رہو حضور سے منصوب رہو حضور کے آشک بنو محب بنو معدب بنو غلام بنو منگتے بنو بکاری بنو در مصطفیٰ کے سگ بنو کتے بنو اسی میں بکا ہے اسی میں بچاؤ ہے اسی میں ایمان کی جزمت ہے اسی میں بخشش ہے اسی میں مغفرت ہے مادیت سے بچو مادی سکاست سے بچو آج ایمان پر مغرب کا حملہ ہے امت مسلماء کے عکملان غیرت بھی چکے ہیں امت مسلماء کے سیاسی لیڈر غیرت بھی چکے ہیں دین بھی چکے ہیں ایمان بیچ چکے ہیں وہ امت کو کفر کے ہاتھوں بیچے جا رہے ہیں بیچے جا رہے ہیں اور تم لوگ دو دو ٹکے کے دنیا کے مفادات کی خاطر زنیر ان کے ہاتھوں میں بیچے جا رہے ہو ہم نے سودا کر لیا ہے دنیا کفر کے ہاتھ میں دے دی ہے مسجد کعبہ کو دے دی ہے مسجد کی نماز خدا کو دے رکھی ہے دنیا شیطان کو کافر کو دے رکھی ہے ہم نے دو خدا بنا رکھے ہیں مسجد کا خدا اور ہے اور باہر دنیا بھی مفاد کا خدا اور ہے دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جاؤ سرا سر موم یا پھر سنگ ہو جاؤ یہ دو رنگی دنیا اور آخرت میں تباہی قبائس بنے گی مسلمانوں یک رنگ ہو جاؤ سبغت اللہ اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ غلامی مصطفیٰ کے رنگ میں رنگے جاؤ بلال حبشی کا رنگ چڑھا لو علی شیر خدا کا رنگ چڑھا لو امام حسین کا رنگ چڑھا لو اہل بیت کا رنگ چڑھا لو صحابہ کرام کا رنگ چڑھا لو عثمان و عمر ابو بکر کا رنگ چڑھا لو زندہ و سلامت ایمان والے بنو مردہ اور موتر ایمان والے نہ بنو تحریک منحج القرآن ایمان کی زندگی اور سلامتی کی دعوت ہے حضور کی نسبت غلامی کی دعوت ہے اللہ کے تعلق بندگی کی بحالی کی دعوت ہے مسلمان بنے ہو تو ظاہر اور باطن میں مسلمان بنو ظاہر اور باطن میں مسلمان بنو ظاہر اور باطن میں مسلمان بنو اپنے مذہب کو بھی مسلمان رکھو اپنی دنیا کو بھی مسلمان رکھو ہم نے دو کعبے بنا دیئے ہیں دنیا کے لیے کعبہ اور ہے دین کے لیے کعبہ اور ہے یہ امت کی تباہی کا باعث ہے دور فتن شروع ہو گیا ہے اپنی ایمان کے بچاؤ کا سامان کر لو اور سامان خالصتا حضور علیہ السلام کے دامن سے لپڑ جانا ہے آقا کے دامن سے لپڑ جانا ہے اس دامن کے سوا کوئی دامن نجات نہیں دے سکتا اللہ کے حضور اسی کی پذیرائی اور اسی کی رسائی اور اسی کی بخشش و مغفرت ہوگی اور رہائی ہوگی جو حضور کے دامن سے لپڑ جائے گا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہمارے حال بلت سکرم فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا